موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عالم اسلام کے لئے زبردست خوشخبری شہر کا مشہور و معروف خدیم اقامتی دینی دسگار جامع انواریہ حیدربار انڈیا کے زیر احتمام قرآن مجید کی تفسیر حدیث و فخا کی مشہور و مستند کتابوں کی ریکارڈنگ کا سلچلہ شروع ہو چکا ہے سیاست تاکوم علاقے حدیث و فخا کی پچیس کتابوں کی ویڈیو ریکارڈنگ چل رہی ہے مسلمان بھائیوں اور بہنوں سے خواہش کی جاتی ہیں اسے سنیں بغور سنیں اسی کی ایک سنہری کڑی ہماری جامع ترمید شریف ہے اس کا سلچلہ جاری و ساری ہے الحمدللہ ہمارے شہر حدربار دکن کے جید جید علماء کرام اسے خطاب کر رہے ہیں بیان کر رہے ہیں آپ لوگ بغور سماعت فرمائیں حافظ و خاری اللہ مولانا امین الدین صاحب آپ کے سامنے درست ترمید شریف بیان فرمائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ابواب البیوعی عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث نمبر بارہ سو آٹھ باو ما جاء فی ترکی شبوہاتی حدثنا قطیبت بن سعید حدثنا حمد بن زید عن مجالد عن شعبی عن نعمان بن بشیر قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول الحلال بین والحرام بین و بین ذلك امور مشتبہات لا یدری کثیر من الناس امن الحلال ہی امن الحرام فمن ترکہا استبراء لدین ہی وعرض ہی فقد سلیم ومن واقع شیئن منہا یوشک ان یواقع الحرام کما انہو من یرعا حول الحما یوشک ان یواقعہ الا و ان لکل ملک حمن الا و ان حما اللہ محارمہ یہ خرید و فروغ کا بیان ہے اور حضرت امام محمد رحمت اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا پوچھا کہ آپ نے فقہ میں تو بہت کام کیا ہے اور فقہ میں تو بہت ساری تصنیفیں چھوڑی ہیں لیکن کیا آپ نے تصوف میں بھی کوئی کتاب تصنیف کی ہے زہد و تقوی کے سلسلے میں بھی آپ نے کوئی کتاب تعلیف کی ہے تعلیف میں نے لکھی ہے لکھی ہے تو حضرت امام محمد رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میں نے تصوف اور زہد و تقوی کے سلسلے میں کتاب لکھ چکی ہے اور وہ لوگوں کے ہاتھوں میں موجود ہے اور لوگ اس سے استفادہ کر رہے ہیں تو انہوں نے پوچھا کہ وہ کونسی کتاب ہے جس کا ہم کو علم نہیں ہے تو آپ نے فرمایا کہ میں نے کتاب البیو کو لکھ دیا ہے اور حرام اور حلال ان دونوں سے واقف ہونے کا نام ہی تصوف ہے کیونکہ آدمی جب حلال سے واقف ہوگا تو اس پر عمل کرے گا اور حرام سے اس کو معرفت ہوگی حرام کا علم ہوگا تو اس سے بچے گا اور حرام سے بچنے اور حلال کو اختیار کرنے کا نام ہی تصوف ہے کیونکہ تصوف کی بنیاد ہی شریعت کے احکام پر عمل کرنا ہے جیسا کہ شیخ الاسلام عارف اللہ حافظ محمد انوار اللہ فاروقی رحمت اللہ علیہ نے بھی اپنی مایاناس تصریف مقاصد الاسلام کے ایک حصے میں آپ نے فرمایا کہ تصوف کا اصل اصول شریعت پر عمل کرنا ہے لہذا مسلمانوں کو سب سے بنیادی پوائنٹ اس کا تصوف کی بیس ہی عمل پر ہے عمل کرنے پر ہے صرف علم حاصل کرنے کا نام تصوف نہیں ہے بلکہ علم حاصل کر کے اس پر عمل کرنے کا نام تصوف ہے اسی کا نام زہد و تقوی ہے اور علماء بھی انہی کو کہتے ہیں جو اپنے علم پر عمل کرنے والے ہوں علماء عاملین اب یہ بیو کا بیان ہے اس سلسلے میں حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ اس روایت ہے انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہو سنا کہ حلال واضح ہے اور حرام بھی بلکل واضح اور آیاں ہیں اور ان دونوں کے درمیان چند مشتبہ امور ہیں یعنی حلال بھی واضح پہلے ترزمہ میں نے خلاصہ کری اور ان دونوں کے درمیان چند مشتبہ امور ہیں بہت سارے لوگ نہیں جانتے کہ وہ حلال ہیں یا حرام ہیں پس جو کوئی اس کو ترک کر دے تو اس نے اپنے دین کی حفاظت کی اور اپنے عزت کی حفاظت کی فقد سلیمہ اور وہ محفوظ ہو چکا اور جو ان میں سے کسی چیز کا مرتقب ہوا قریب ہے کہ وہ حرام کا ارتکاب کرے جیسا کہ بار کے قریب چرانے والے کو جانوروں کے چراغہ میں چلے جانے کا خدشہ رہتا ہے سلو ہر بادشاہ کے لیے ایک بار ہوتی ہے اور اللہ تعالی کی بار یعنی ممنوعات اس کی حرام کردہ اشیاء ہیں مطلب یہ ہے کہ اسلام میں جو چیزیں حلال ہیں ان کو بھی بالکل واضح کر دیا گیا ہے اور جو چیزیں حرام ہیں ان کی بھی کھول کھول کر تفصیل بیان کر دی گئی ہے اب ان حلال اور حرام کے درمیان چند مشتبہ امور ہیں چند مشتبہ چیزیں ہیں جن کے بارے میں بہت سارے لوگ نہیں جانتے مشتبہ چیزوں کا مطلب مطلب یہ ہے کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے یہ ڈاؤٹ ہے شک ہے اس میں ڈاؤٹ ہے ایسی چیز ہے تو بہت سارے لوگ اس سے واقف نہیں ہیں کہ وہ حلال ہیں یا حرام ہیں اب ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے تو اس سلسلے میں شریعت کی رہنمائی ہے کہ اگر کسی چیز کے بارے میں شبہ ہو جائے تو اس سے اجتناپ کرنا بہتر ہے اس سے بچنا شک ہو جائے تو اس سے بچنا چاہیے جیسا کہ امام آزم ابو حنیب شک اس قسم کہا کہ یہ کام حلال ہے کی یا حرام ہے کی تو اس میں اگر آپ کو شک آ گیا ہوں شک آ گیا ایسی صورت میں آپ کو نہیں کرنا بہتر ہے افضل ہے اچھا ہے تاکہ دین کی حفاظت ہو اور ایمان کی حفاظت ہو چونکہ یہ حلال اور حرام کا معاملہ ہے اس کی ایک واضح مثال حضرت امام آزم ابو حنیب رحمت اللہ علیہ کپڑے کی تجارت کیا کرتے تھے کپڑے کی ایک تھان میں تھوڑا سا نقص اور عائب تھا تو آپ نے اپنے ملازم کو پابن کر دیا تھا کہ جب یہ کپڑا تم فروغ کرو تو گاہک کے سامنے اس کی وضاحت کر دو اور اس کو عائب بتا کر بیچنا اتفاق سے ایک مرتبہ امام آزم ابو حنیب رحمت اللہ علیہ اپنی دکان پر نہیں تھے اور ایک گاہک آیا اور وہ کپڑا خرید کر چلا گیا اور امام آزم ابو حنیب رحمت اللہ علیہ کے ملازم نے اس کے سامنے اس عائب کی وضاحت نہیں کی اس نقص کو نہیں بتایا اور وہ کپڑا فروغ کر دیا تو امام آزم ابو حنیب رحمت اللہ علیہ جب واپس تشریف لائے تو آپ نے اپنے ملازم سے پوچھا تو اس نے کہا کہ میں نے تو عائب بتانا ہی بھول گیا تو امام آزم ابو حنیب رحمت اللہ علیہ نے اس کپڑے سے حاصل کردہ جو رقم تھی وہ ساری کی ساری اللہ کی رحم میں خیرات کر دی یعنی اس کپڑے سے جو رقم جو عامدانی ہوئی وہ پوری عامدانی اللہ کی رحم میں خیرات کر دی خیرات کر دی آپ نے حالانکہ آپ اگر چاہتے شریعت کی روشنی میں جتنا نقص تھا جتنا عائب تھا اتنے پیسوں کو نکال سکتے تھے لیکن آپ نے چونکہ اس میں شباہ ہو گیا پوری عامدانی میں اور اس سے جو رقم حاصل ہوئی ہے اس کے بارے میں ڈاؤٹ ہو گیا شکر اور شباہ ہونے کی وجہ سے آپ نے پوری کی پوری رقم خیرات کر دی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جہاں کہیں شباہ ہو اور دل میں کھٹک محسوس ہو تو وہاں پر چاہیے کہ ہم اس سے بچیں اور اس کو اختیار کرنے سے اس کو استعمال کرنے سے اجتناب کریں اجتناب کرنے میں بچنا چاہیے اس سے احتیاط کرنا چاہیے جیسا کہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کا بھی ایک واقعہ ہے کہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے فرزن بادشاہ کے دربار میں بڑے اہدے پر فائز تھے ایک مرتبہ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے پاس نمک ختم ہو گیا تو آپ کی باندھی آپ کی خادمہ نے تھوڑا سا نمک آپ کے فرزن کے پاس سے لاکر روٹی بنائی اور روٹی جب پیش کی تو آپ نے فرمایا کہ میں روٹی کو کچھ وزن اور بوجھل محسوس کر رہا ہوں کیا بات ہے تو خادمہ نے سارا واقعہ بیان کیا تو آپ نے فرمایا کہ وہ چونکہ بادشاہ کے ملازم ہیں اور میں اس آمدنی کو اختیار کرنا نہیں چاہتا اس سے بچنا چاہتا ہوں چونکہ مجھے اس بارے میں شباہیے کہہ کر آپ نے وہ روٹی تناول نہیں فرمای اور فرمایا کہ یہ روٹی کسی فقیر کو دے دو اور فقیر کو دینے سے پہلے بھی وضاحت کر دو کہ اس روٹی میں بادشاہ کے ملازم کا نمک ملا ہوا ہے تناول نہیں فرمایے دے وہ روٹی کھائی نہیں آپ نے اس کو کھایا ہی نہیں بلکہ ایک فقیر کو دے دینے کے لئے کہا جب فقیر کو دیا جا رہا تھا تو فقیر سے وضاحت بھی کر دی گئی کیونکہ یہ روٹی امام احمد بن حمل رحمت اللہ علیہ نے تناول نہیں فرمایا اور اس کی وجہ یہ ہے تو فقیر نے کہا کہ جب امام نے تناول نہیں فرمایا تو میں کیسے تناول کر سکتا ہوں یہ کہہ کر فقیر نے بھی لینے سے انکار کر دیا تو تب خادمہ نے اس روٹی کو لے جا کر سمندر میں ڈال دیا امام احمد بن حمل رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ مچھلیاں جو روٹی کھالی ہیں تو آپ نے دریافت فرمایا کہ عام طور پر ایک مچھلی کی عمر کیا ہوتی ہے یہ معلوم ہونے کے بعد آپ نے اتنی مدت تک پھر اس دریا کی کسی مچھلی کو بھی تناول نہیں فرمایا یہ بزرگان دین کا تقویٰ تھا یہ ان کا احتیاط تھا کہ جو چیز حلال ہے وہ بالکل واضح ہے اور جو حرام ہیں وہ بھی بالکل آیا اور واضح ہے البتہ ان دونوں کے درمیان جو چند مشتبے امور ہیں جن کے بارے میں دل میں کھٹک محسوس ہوتی ہے ان سے بچنے کی سخت ضرورت ہے اور بزرگان دین نے ہمارے سامنے اس کا نمونہ بھی پیش کر دیا تو یہ ایک حدیث شریف ایسی ہے جس کے بارے میں محادثین کرام فرماتے ہیں کہ اسلام کی پوری بنیاد پورا اسلام چار حدیث شریف میں چار حدیث شریفہ میں بیان کیا گیا ہے کہ یہ اسلام کے بنیادی اصول ہیں انہی میں سے ایک حدیث شریف یہ بھی ہے کہ حلال واضح ہے حرام واضح ہے ان دونوں کے درمیان چند مشتبے امور ہیں ان سے جس شخص نے اپنے آپ کو بچا لیا یقیناً اس نے اپنے دین کی حفاظت کر لی اس کا دین محفوظ اور مضبوط ہو گیا اور جو اس کو اختیار کیا تو ممکن ہے یقین ہے کہ وہ حرام کا ارتکاب کر بیٹھے اور اس کو آپ نے اس مثال سے واضح فرمایا کہ چراغہ کے قریب جب جانوروں کو چرنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے تو یقین ہے کہ جانور چراغہ کی طرف مائل ہوں گے راغب ہوں گے اور چراغہ میں داخل ہوں گے جس طرح ہر بادشاہ کا ایک بارڈر ہوتا ہے اور اس کی ایک بارڈر ہوتی ہے جس میں دوسروں کے لیے داخلہ منع ہوتا ہے ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی بھی ایک بارڈر ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے چند چیزوں سے منع کیا ہے تو اللہ تعالیٰ کی بارڈر کیا ہے اس کے حرام کردہ اشیاء ہیں اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے ان کے قریب بھی جانے سے روک دیا گیا تو اسی طرح یہ جو مسئلہ ہے حلال واضح ہے حرام واضح ہے یہ ہر چیز میں اب جاری ہوگا خرید و فروخ میں نکاح میں رضاعت میں اور بہت ساری چیزوں میں حرام واضح ہے حلال واضح ہے تو تھوڑا سا کیونکہ عوام کا عوضی کمیہ تھوڑا اور بھی کمدر ہو چکا ہے موجودہ زمانے میں تو واضح کوئی ایک بار آپ فرمائیے کہ حرام واضح ہے حلال واضح ہے مطلب یہ ہے کہ قرآن شریف میں اور احادیث مبارکہ میں بندوں کو جو کام کرنا چاہیے وہ بالکل تفصیل سے بیان کر دیا گیا ہے اور جن کاموں سے بچنا چاہیے وہ بھی بالکل واضح طور پر تفصیل کے ساتھ کھول کھول کر ان مسائل کو بیان کر دیا گیا ہے اب ان سے ہٹ کر بعض امور آتے ہیں بندوں کو در پر شکل بعض کام ایسے بھی ہوتے ہیں جیسا کہ اس سے پہلے نکاح کے بیان میں یا غالباً رضاعت کے بیان میں ایک واقعہ گزرا کے ایک صحابی سے ایک خاتون آ کر کہتی ہے کہ تمہارا جس خاتون سے نکاح ہوا ہے اس کو اور میں نے تم کو بچپن میں دودھ پلایا تھا ابواب النکاح ابواب الرضاعت رضاعت کے بیان میں غالباً ایک حدیث شریف گزری تھی کہ ایک صحابی سے جب یہ کہا گیا کہ ایک خاتون نے ان کو اور ان کی بیوی کو دودھ پلایا ہے تو اب یہاں شباہ ہو گیا ان کے نکاح میں لیکن چونکہ رضاعت کے شک پیدا ہو گیا ڈاؤٹ ہو گیا ظاہر بات ہے جب مومن کے دل میں کسی چیز کے تعلق سے شباہ ہو مشتبہ ہو جائے وہ چیز تو مومن اس سے احتیاط کرتا ہے تو ایسے ہی نکاح میں رضاعت میں خرید و فروغ میں اور دوسرے امور میں دوسرے کاموں میں بہت سارے مسائل میں ایسے مشتبہ امور آ سکتے ہیں تو وہاں پر کیا کرنا چاہیے اگر ڈاؤٹ ہو اسی لئے ایک صحابی سے حضور فرمائے کہ استفتی قلبک تمہارے دل میں اگر کوئی چیز کھٹ گے تو تم اپنے دل سے فتوہ لو تمہارا دل گوارہ کر رہا یا نہیں یہ دیکھو تو آدمی کا دل ملامت کرتا ہے اگر گناہ کر رہا ہے یا کوئی برائی کا ارتکاب کر رہا ہے یا حرام کے خریب دا رہا ہے تو اس کا دل خود اس کو منع کرتا ہے اور اس پر ملامت کرتا ہے دیکھئے حدیث شریف میں آیا ہے کہ خیبیب مقرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ابھی آپ ارشاد سنائے ہیں تو کیونکہ شیطان بھی جو ہے انسان کے پیچھے لگا ہوا نے اللہ تعالی نے ہر انسان کے ساتھ یعنی آدم علیہ السلام کی خیامت تک ججنی اولاد جو ہے پیدا ہوتی رہیں گی ہر اولاد کے ساتھ دو شیاطین اور ایک نفس امارہ کو جو ہے مقرر کر دیا گیا ہے تو یقینی سی بات ہے کہ اب اب اس میں جیسا کہ اب ابھی فرمائے کہ حضور فرماتے ہیں کہ تمہارے دل سے بھی تم اس کو فتوہ لوں دل سے فتوہ کیسا کہ بھئی میں یہ کام کر رہا ہوں آپ دل بولے گا کہ بھئی یہ کام شرعی طور پر جائز نہیں ہے حرام ہے دل میں اس کام کو کرنے کے متعلق جو ہے شرط پیدا ہو گیا کہ بھائی درہا دل مرا یہ کام کرنے کو گوارہ نہیں کر رہا ہے یہ تو حدیث ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں لیکن کیونکہ دو شیطان ہر انسان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں اور نفس امارہ بھی انسان کے ساتھ لگا ہوا ہیں تو کیا شیطان حرام کام کو اچھا بھی ہے بلکہ دل میں ڈال سکتا نہ ہو کیونکہ شیطان کو اختیار دیا گیا دل کے اندر داخل ہوکے وہ وساویس پیدا کرتا ہے تو پھر نفس امارہ بھی اس کو لگا ہوا ہے اب حرام کام کے تعلق سے شیطان اس کو خوبصورت کر کے انسان کے سامنے پیش کرتا ہے تو اب شک آنا بھی جب کئیس آئیں گا جبکہ شیطان بیٹھا ہوا ہے حضرت آپ کشا کانے سے شیطان روکیں گا وہی جس کو اچھا ہے بلکہ پیش کریں گا اس کام کے تعلق سے جو ہے نا اچھا کمان آئیں گا آپ کو تو پھر جب کئیسا اس کا حضرت ہے اسی لئے بتایا گیا کہ الاسم محاقہ فی نفسک فرمایا حضرت گناہ وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹکے یعنی اس کام کے کرنے کے تعلق سے دل میں کھٹک رہا کہ بھئی یہ کام کرنا چاہیے یا نہیں اور اس میں بھی تو شیطان اس کو کھٹکنے نہیں دیتا نہیں نہیں اسی لئے تو بتایا گیا کہ ایک ہر انسان کے ساتھ دو شیطان مقرر کیے گئے ہیں اور پھر انسان کی حفاظت کے لیے فرشتے بھی مقرر کیے گئے ہیں تو فرشتہ بھی بندے کو رہنمائی کرتا ہے بندے کی رہنمائی کرتا ہے نیکی کی طرف ہدایت کی طرف اور شیطان برائی کی طرف اور دوزخ کی طرف بلاتا ہے تو اب ہم کو ایسے وقت چاہیے کہ ہم اللہ تعالی سے دعا کریں اور اس کی حفاظت میں رہیں اور اس کی پناہ طلب کریں کیونکہ شیطان کے بارے میں حدیث شریف میں آیا کہ وہ انسان کے جسم میں ایسے دوڑتا ہے جیسے خون دوڑ رہا ہے مختلف وسوسیں ڈالتا ہے تو ایسے وقت کیا کرنا چاہیے اللہ کی پناہ میں آنا چاہیے اسی لئے کہا گیا کہ نماز میں بھی وسوسیں ڈالتا ہے شیطان لیکن ہمارا کام یہ ہے کہ شیطان کے وسوسیں آنے سے نماز ترک نہیں کرنا چاہیے بلکہ ان وسوسوں کو دفع کرنے کی کوشش کرنا چاہیے اور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اس کی پنہ میں آنا چاہیے تو کیونکہ دو فرشتے جیسے کہ آپ فرمائے دو فرشتے بھی ہر انسان کے لئے مخلر کر دیا گئے ہیں تو اب وہ حرام کام سے اگر انہیں بچنے کا ارادہ رکھتا ہوں تو اللہ کی طرف سے یعنی شیطان جو ہے اس کو مطلب یہ حرام کام تیرے لئے اچھا ہے بہتر ہے بلکہ دل میں جو ہے شک پیدا نہیں ہونا دے سکتے کیونکہ فرشتے بھی مقرر ہیں اگر شیطان وسوس کی ضائل ہے تو اس کے وسوس اس کو کٹ کرنے کے لئے جی ہاں اس کے لئے بھی فرشتے بھی مقرر ہیں جو بندے کو نیکی کی طرف بلاتے ہیں دعوت دیتے ہیں اور ہدایت کرتے ہیں اب اسی لئے اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل بھی دیا فرشتوں سے افضل انسان کو اس لئے قرار دیا گیا کہ فرشتوں کے اندر گناہ کا مادہ نہیں ہے وہ صرف اللہ کی اطاعت کے لئے پیدا کیے گئے ہیں سرے مو انحراف نہیں کر سکتے وہ لوگ ہمیشہ اللہ کی اطاعت میں رہتے ہیں لیکن بندے کو چونکہ نفس بھی دیا گیا انسان کے اندر نفسانی خواہشات کو بھی اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے اسی لئے اس کے بعد پھر اس کو اللہ تعالیٰ نے عقل سلیم عطا کی اور اس کو دونوں راستے بتا دیئے یہ جنت کی طرف جانے والا راستہ ہے اور یہ دوزخ کی طرف جانے والا نیکی اور برائی کے راستوں کو واضح کر کے اس کو عقل عطا کی اور کہا کہ اپنی عقل کے ذریعے تم جو راستہ چاہے اختیار کرو تاکہ اس کے مطابق تم کو قیامت کے اندر بدلہ دیا جائے تو جو لوگ نیک ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں ڈالتا ہے اور وہ لوگ خود بخود ان کا دل برائی کی طرف مائل نہیں ہوتا بلکہ اگر کبھی وہ برائی کی طرف مائل بھی ہوتے ہیں تو ان پر ملامت کرتا ہے اور ان کو روکتا ہے دل لیکن جب بندہ گناہ کرتا ہے اور گناہ کے بعد فوری توبہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں صدق دل سے رجوع ہوتا ہے تو جیسا کہ حدیث میں آیا ہے کہ بندہ جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ خطرہ اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے ایک ٹپکہ پڑ جاتا ہے سیاہ مانے پورا کالا ہو جاتا ہے پورا کالا نہیں آہستہ آہستہ یعنی بندہ گناہ کرتے رہتا ہے اور توبہ نہیں کرتا مسلسل گناہ پر گناہ کرتا ہے تو اس کا دل سیاہ ہوتا چلا جاتا ہے سیاہ ٹپکے پڑتے چلے جاتے ہیں یہاں تک کہ سیاہ مانے کالا کالا ہو جاتا ہے یہاں تک کہ پورا دل کالا ہو جاتا ہے اس کے بعد پھر ہدایت کی بھلائی کی نیکی کی کوئی بات اس کے اندر داخل نہیں ہو سکتی اسی لئے کہا گیا کہ گناہ ہوتے ہی فوراں اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہو کر صدق دل سے توبہ کرے تو اب ہر انسان یہ کریں کہ ہم سے گناہ ہو گیا تو لہذا ہم توبہ کریں گے انہیں زنہ کریں گا توبہ کریں گا سدقہ کاروبار کریں گا توبہ کریں گا انہیں ختل کریں گا توبہ کریں گا انہیں حرام کام کریں گا توبہ کریں گا شراب پیں گا توبہ کریں گا ماں باپ کی نافرمانی کریں گا توبہ کریں گا حقوق پورے نہیں کریں گا توبہ کریں گا تو پھر یہ توبہ کا مطلب یہ ہے کہ انسان جو نہیں کرنے کے ارادے سے کہ میں آئندہ یہ گناہ نہیں کرو میں توبہ اس کا نام ہے توبہ کی تعریف ہی یہی ہے کہ اگر گناہ حقوق العباد میں اگر کوتا ہی ہوئی ہے تو اس کے لئے چار شرطیں ہیں حقوق اللہ میں اگر کوتا ہی ہوئی ہے اس کے لئے تین شرطیں ہیں سب سے پہلی شرط یہ ہے اگر کسی بندے سے گناہ ہو گیا فرض نماز چھوڑ گئی تو یہ اللہ کے لئے نماز پڑھنا تھا اللہ کے حق کی تلف کیا اللہ کے حق کو تلف کیا تو ایسی صورت میں توبہ کیا ہے اس نماز کی قضاء ضائع کر دیا چھوڑ دیا تو اب ایسی صورت میں توبہ کیا ہے اس کی قضاء کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں صدق دل سے رجوع ہونا اور یہ عظم کرنا اور یہ پختہ ارادہ کرنا کہ میں آئندہ پھر کبھی ایسا گناہ نہیں کروں گا اس کا نام توبہ ہے توبہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گناہ کرے توبہ کرے پھر گناہ کرے توبہ توڑ دیا ایسا نہیں اس لیے کہ اور شیطان انسان کو یہ امید دلاتا ہے کہ بھئی گناہ تو کر لو توبہ کی صورت ہے تو یہ کہنا ایسے ہی ہے جیسے بادشاہ کا بیٹا اگر زہر کھالے تو کیا اس پر اثر نہیں ہوگا ارے جب ڈاکٹرز موجود ہے اور پٹی مرہم پٹی کی جا سکتی ہے کہہ کر کیا کوئی اپنا عضو کار سکتا ہے نہیں کار سکتا تو ایسے ہی مسلمان کو چاہیے کہ وہ توبہ کی امید میں گناہ نہ کرے بلکہ جہاں تک ہو سکے گناہ سے بچنے کی کوشش کرے اس کے باوجود بھی اگر گناہ ہو جائے تو اس کو اللہ کی بارگاہ میں روجو ہونا چاہیے اور صدق دل سے توبہ کرنا چاہیے اور توبہ کا مطلب بھی وہی ہے کہ آئندہ پھر کبھی اس گناہ کے نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرنے کا نام ہی توبہ ہے اور صدق دل کا مطلب ہے صدق دل یعنی سچے دل سے سچے دل سے توبہ کرنا اور یہ عظم کرنا ہے پختہ ارادہ کرنا اللہ کے ساتھ اہد کرنا ہے پھر کبھی میں اس گناہ کی طرف نہیں پلٹوں گا یہ ہے گناہ کبیرہ کے لئے توبہ کرنا شرط ہے اگر بندوں کے حق میں اگر وہ گناہ کیا ہے بندوں کی حق تلفی کیا ہے کسی کی پراپٹی پر خبضہ کر لیا ناجائز یا کسی پر ظلم کیا یا کسی کو ستایا یا کسی کو ماردھار کیا تو ایسی صورت میں توبہ کیا ہے اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہونے کے علاوہ اس بندے کے حق کو بھی واپس لوٹا دینا اور اسے معافی مانگنا دب اس کی توبہ مکمل ہوگی تو اب یہ چار چیزیں بتایا تو اس میں سے دور چیز بیان کریں یہ ایک تو پختہ ارادہ کرنا گناہ کے نہ کرنے کا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مغفرت طلب کرنا یہ تو کہنے وہ حدیث جس کے اوپر چار بنیادیں ٹکی ہوئی ہیں اللہ نے حدود بتا دیا ہاں وہ چار حدیثوں میں سے ایک حدیث یہ ہے اسلام کے بنیادی اصول چار ہیں بنیادی اصول وہ ارکان مراد نہیں ہے ارکان خمسہ اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے وہ نہیں بلکہ اسلام کا جو مزاج ہے اور اسلام کے جو احکام ہیں اور اسلام کی جو تعلیمات ہیں اور اس کے جو اخلاق ہیں وہ چار حدیثوں میں بیان کیے گئے ہیں من جملہ ان میں کے ایک حدیث یہ ہے کہ حلال شریعت میں بالغل واضح ہے حرام واضح ہے البتہ ان دونوں کے درمیان چند ایسے عمر ہیں جن کے بارے میں وضاحت نہیں آئی ہے یا اس کے بارے میں ڈاؤٹ ہے تو ایسی چیز سے بچنے کی ضرورت ہے حلال ہے واضح ہے اختیار کرے گا انسان حرام واضح ہے اس سے بچے گا لیکن ان دونوں کے درمیان جیسے میں ابھی ایک واقعہ امام اعظم محمد حنیف ورحمد اللہ علیہ کا بیان گیا ایسی کوئی مشتبہ ہے آمدنی میں اگر کوئی چیز داخل ہو جائے تو وہاں پر کیا کرنا چاہیے کھانا ہے کھانے میں بھی اگر کوئی مشتبہ چیز داخل ہو جائے تو ایسی صورت میں اگر شباہ ہو گیا انسان کو کہ بھئی یہ حرام ہے یا حلال ہے جیسے اجینہ موٹو ہے آج کل وہ چھکن کیا ہے چھکن سکسٹی کھا ہے اور وہ فرائیڈ رائز چھکن نوڈلز وغیرہ جی ہوں وہ فاسفل جو چائنا بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا میں یہ دن بل دن عام ہوتے جا رہا ہیں اور اس میں بھی یہ شک ہے کہ اجینہ موٹو یعنی نمک بلکل نمک کی طرح ہوتا ہے اور وہ اجینہ موٹو میں سوور کی چربی ملی ہوئی ہے اور یہ بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اخبار میں بھی آ چکا ہے باختہ یہ سائنس کی طرف سے اس اجینہ موٹو نمک پر ریسرچ کیا گیا ہے ریسرچ کرنے کے بعد یہ بات کو ساف کر دیا گیا ہے عوام کے سامنے اخباروں کے ذریعے بھی اطلاع دی دی گئی ہے کہ اس جینہ موٹو نمک میں سوور کی چربی ملی ہوئی ہے لہٰذا عوام مناس سے بھی یہ مخواہش کی جاتی ہے کہ حتیل امکان فرائیڈ رائز اور جو چکن نوڈلز وغیرہ جہاں بھی شک ہو جائے جہاں بھی مشتبہ چیز معلوم ہو جائے شک ہو جائے چاہے وہ کسی بھی خسم کی چیز ہو لباس ہو یا کھانے پینے کی چیز ہو یا خرید و فروغ کی چیز ہو یا انسانی زندگی کی ضرورت کی چیزیں ہو وہاں پر احتیاط کرنے کی ضرورت ہے ایک حدیث شریف تو یہ ہے اور دوسری حدیث شریف یعنی انسان کے مسلمان ہونے کی خوبی یہی ہے کہ وہ لا یعنی گفتگو سے احتیاط کرے پرہز کرے بیکار چیزوں میں نہ پڑے یہ مومن کی شان ہے لا یعنی گفتگو میں نے ایسی بات کرنا ہے جس سے نہ دنیا کا فائدہ ہو نہ آخرت کا فائدہ ہو اور دنیا کے فائدے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے کاروبار میں تیجارت میں یا آپ کے دنیا کی جو آپ تعلیم حاصل کر رہے ہیں یا اس سے متعلق یا اس سے وابستہ کر کوئی چیز ہے تو وہ فائدہ مراد ہے آپ نے یہ ملے گا بھائی ہم وہ فلم انڈسٹری کے ایکٹر سے پولیٹک سے ہیں اور سپورٹ سے سپورٹ کے متعلق ہم جانکاری معلوم کر رہے ہیں فضل گفتگو نے کر رہے ہیں بھائی سچوں ٹمدل کر کتے سمچریہ مار رہا ہم وہ بات کریں یہ فضل گفتگو کیا ہیں ایک نولیج ہے یا نہیں چاہیے ایسی بات کریں گا ہوں تو اس کی بھی تھوڑی سی وزارت ہو جائیں کہ دنیا بھی گفتگو اور آخرت کی یعنی آئیسا ہے کام میں اپنا وقت دینا نہیں چاہیے جس میں نہ دنیا کا کوئی فائدہ ہو نہ آخرت کا کوئی فائدہ ہو آخرت کی تو بات سورج کی طرح روشن ہے سمجھانے کی ضرورت نہیں لیکن دنیا کے فائدہ کا مطلب کیا ہے دنیا کے فائدہ کا مطلب جیسا کہ کاروبات تجارت دنیا کی تعلیم دنیا کی مارن ایڈوکیشن اس کے متعلق اگر کچھ معلوم حاصل کرنا چاہے تو ٹھیک ہے اس کی علاوہ اس کے علاوہ اسلام میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ مسلمان اپنے وقت کی حفاظت کرتا ہے اور اپنے وقت کا لحاظ رکھتا ہے اور ٹائم پاس کی تو اسلام میں بالکل اجازت نہیں ہے اسی لئے مسلمانوں کو ایسی گفتگو اس سے منع کیا گیا ہے جس سے اس کو کوئی فائدہ نہ ہو اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے تو ان کو کسی چیز پر افسوس نہیں ہوگا حسرت نہیں ہوگی البتہ جو اوقات ان کے اللہ کے ذکر سے غفلت میں گزرے دنیا میں انہی اوقات پر ان کو افسوس ہوگا حسرت ہوگی اسی لئے ہم کو چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے عطا کیے ہیں وہ وقت کو غنیمت جانے اور اس کی قدر کریں اور اس وقت میں ہم اپنی آخرت کے لئے جو کچھ کر سکتے ہیں ہم کو کرنے کی ضرورت ہے دنیاوی گفتگو ہاں دنیاوی امور میں اگر کوئی معلومات کرنا چاہتا ہے دنیاوی کاموں میں لیکن اس سے اس کا ذہن تیز ہو سکتا ہے اس کی ذہنی صلاحیت بڑھانے کے لئے ایسی چیزیں ایسی معلومات درست ہیں جن سے اس کی ذہنی صلاحیت میں اضافہ ہوتا ہے جیسا کہ حضر پاک علیہ السلام بھی صحابہ سے پوچھتے تھے حالانکہ آپ کو ہر چیز کا علم ہے لیکن صحابہ کی ذہنی صلاحیت کا امتحان لینے کے لئے جیسا کہ بخاری شریف میں ایک حدیث ہے حضر پاک علیہ السلام ایک مرتبہ ایک سوال کیے صحابہ سے کہ وہ کون سا درخت ہے جس کے پتے نہیں گرتے تو مختلف صحابہ کا ذہن مختلف درختوں کی طرف گیا اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا ذہن خجور کے درخت کی طرف گیا لیکن بڑے بڑے صحابہ موجود تھے اس وقت آقابیر بزرگان دین موجود تھے بڑے بڑے صحابہ موجود تھے تو انہوں نے اپنے بڑوں کا لحاظ کرتے ہوئے گفتبو نہیں کی خاموشی اختیار کی جواب نہیں دیا تو پھر حضر پاک علیہ السلام خود فرمائے کہ وہ خجور کا درخت ہے جس کے پتے نہیں گرتے تو مومن کی مثال بھی خجور کے درخت کی طرح ہے آپ فرمائے تو حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما بعد میں حضرت عمر کے سامنے ذکر کیا اپنے والد کے سامنے کہ جس وقت حضر پاک علیہ السلام یہ سوال کیے تھے میرا ذہن فوراں خجور کے درخت طرف گیا لیکن میں بولا اس وقت کیونکہ بڑے بڑے صحابہ موجود تھے میں جواب نہیں دیا تو آپ نے فرمایا کہ بیٹے اگر تم جواب دیتے تو مجھے بہت خوشی ہوتی تھی تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ اولاد کی صلاحیت اور قابلیت اور اولاد کی تعریف سے والدین کو بھی خوشی حاصل ہوتی ہے تو اور حضر پاک علیہ السلام کے یہ سوال کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیاوی امور میں دنیاوی معاملات میں اور دنیاوی کاموں میں بھی جن سے ذہنی صلاحیت میں اضافہ ہو سکتا ہے انسان کے ایسے سوالات اور ایسے معلومات درست ہیں جیسا کہ حضرت بانی جامعہ رحمت اللہ علیہ نے اپنے شاگردوں کو ایک مرتبہ سفر پر لے گئے تفریح کے لئے حضرت بانی جامعہ نظام کے ساتھ حضرت کا نام بھی جگہ حضرت شیف الاسلام حافظ محمد انواراللہ فاروقی علیہ الرحمت و رضوان بانی جامعہ نظام یعنے ایک مرتبہ اپنے شاگردوں کو تفریح کے لئے آپ ایک مقام پر لے گئے اور وہاں پر شاگردوں کو آپ نے کھیلنے کے لئے عام اجازت دے دیا اور ان کی سرپرسی فرمائی آپ نے دیکھا کہ ایک شاگرد چند شاگرد کھیل کھیل رہے ہیں جس میں ایک دوسرے کو لیکن اس میں ایک اخروی پہلو نظر آ رہا ہے ہمارے لئے اس میں کیا نصیحت ہے تو شاگردوں نے یعنی یہ کھیل تو بظاہر کھیل نظر آ رہا ہے دنیا کا کھیل ہے لیکن اس کے اندر بھی ہمارے لئے ایک نصیحت ہے آخرت کی ایک نصیحت ہے وہ کیا ہے تو شاگردوں نے ارز کیا کہ حضرت ہی خوب جانتے ہیں آپ ہی بیان فرما دیں تو آپ نے فرمایا کہ جس طرح جیسے آنک مچولی میں آنک پر پٹی بان کر کھیلتے ہیں تو دوسرے اس سے بچتے ہیں تاکہ وہ چور نہ بنے تو حضرت فرمایا کہ دنیا میں ہم کو اسی طرح دنیا کے اور شیطان کے فریب اور اس کی مکاریوں سے اور اس کی چالبازیوں سے بچنے کی ضرورت ہے جس طرح تم یہاں پر اس کھیل میں چور بننے سے بچتے ہو بھاگتے ہو اسی طرح دنیا میں رہ کر نفس کی مکاریوں سے اور شیطان کی چالبازیوں سے بچنا چاہیے اس کھیل میں ہمارے لئے یہ نصیحت ہے تو دیکھئے بزران دین کی جو فکر ہوتی تھی اور ان کی جو سونچ ہوتی تھی دنیا میں ہوتے تھے دنیا بھی کاموں میں لگے رہتے تھے لیکن ان کے دنیا سے بھی دین مقصود تھا اور آج ہمارا یہ حال ہے کہ دین سے بھی دنیا مقصود ہے صحابہ کرام ہیں تجارت میں مصروف ہیں لیکن دل پورا نماز کی طرف ہے مسجد کی طرف لگا ہوا ہے اس لئے فرمائے کہ جو نمازی نماز ادا کرنے کے بعد دوسرے نماز کے انتظار میں رہتا ہے گویا کہ وہ نماز ہی کی حالت میں ہے مسجد ہی میں موجود ہے اگرچہ کہ وہ اپنے گھر میں ہے یا اپنے کاروبار میں مصروف ہے لیکن کیونکہ اس کا دل مسجد سے متعلق ہے مسجد سے لگا ہوا ہے مسجد کی طرف اس کی توجہ ہے تو کہا ہوا رہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ فضل کی نماز پڑھیں پھر زہر کی نماز کی انتظار میں رہنا زہر کی نماز کاروبار میں کاروبار میں ایسا ہی اعزام بھی پھر آپ زہر کی نماز کیا آ جانا پھر اسی طرح اثر کے انتظار میں رہنا پھر اسی طرح مغرب پھر اسی طرح عشاء تو اس طریقے سے نماز کا جو انتظار کرتے ہیں گویا کہ اس طرح جو نماز کے انتظار کیا جا رہا ہے ایسا انتظار کرنا یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ آپ نماز کی حالت یعنی آپ چوبیس گھنٹے اللہ کے گھر میں عبادت کر رہے ہیں یعنی اس طرح آپ کے نیکیوں کی اکانٹ میں سواب بکھا جاتا رہے اس لئے کہا گیا کہ مومن مسجد میں ایسے ہے جیسے مچھلی پانی میں اور آج ہمارا یہ حال ہے کہ مسجد میں لوگ بیچین رہتے ہیں رمضان کا مہینہ ہے تراویی کب ختم ہوتی ٹائم دیکھتے رہے ہیں پانچ منٹ زیادہ ہو گئے تو لوگ بیچین ہو جاتے غصہ ہو جاتے بیزار ہو جاتے تو اب ماحول بلکل بدل چکا ہے پہلے صرف مسجد میں دل لگتا تھا آج لوگوں کا مسجد میں ہی دلنے لگ رہا نماز کے لئے پہنچتے ہی جیسے ہی امام صاحب سلام پھرے فوراں ایسا بھاگتے ہیں اور ایسی بیزارگی کی نماز توبہ 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 نمازیوں کے سامنے سے گزر جاتے ہیں جی ہوں اس لئے کہا گیا نا کہ منافق کی نماز ہے اس طریقے سے نماز پڑھ رہے ہیں جی تو اصلاح کی ضرورت ہے بہرحال تو اس حدیث شریف میں جو بیو کا بیان شروع ہوا ہے خرید و فروغ کا کہ ایک اسلامی کا ایسا واحد مذہب ہے جس نے اپنے ماننے والوں کی ہر فیلڈ میں ہر میدان میں اور زندگی کے تمام شعبوں میں رہنوائی کی ہے اور کسی بھی اس نے اس کو تشنا نہیں چھوڑا بے یار و مددگار نہیں چھوڑا بے سہارا نہیں چھوڑا اور اسلام بھی جی ہاں زندگی کے ہر میدان میں چاہے وہ شادی بیعہ کا ہو معاملہ یا خرید و فروغ کا ہو یا تعلیم کا ہو یا تربیت کا ہو کسی بھی میدان میں اسلام نے اپنے ماننے والوں کو بے سہارا نہیں چھوڑا حدیث نمبر بارہ سو نو حدثنا حنادن حدثنا وکیعن عن زکریہ بن ابی زائدت عن شعبی عن نعمان بن بشیر عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نحوہو بمعناہو حاذ الحدیث حسن صحیح قدروہو غیر واحد عن شعبی عن نعمان بن بشیر حنادن بواستہ وکی زکریہ بن ابو زائدہ اور شعبی حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ اس کے ہممانہ حدیث روایت کی ہے یہ حدیث حسن صحیح ہے اور متعدد افراد نے اسے بواستہ شعبی حضرت نعمان بن بشیر سے روایت کیا ہے اور جیسا کہ امام ترمیزی رحمد اللہ علیہ کا طریقہ ہے کہ وہ صرف ایک حدیث شریف یا زیادہ سے زیادہ دو تین حدیثوں کا ذکر کرتے ہیں اور اس باب میں جو سب سے زیادہ صحیح حدیث ہوتی ہے اس کا ذکر کر کے آپ پھر وہ حدیث سود اسلام میں حرام ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں واضح طور پر فرمایا اور اللہ نے خرید و فرخت و حلال قرار دیا اور سود کو حرام قرار دیا اسلام کی آمد سے پہلے دور جاہلیت میں لوگ سود کھاتے تھے اور اس کو بے کی طرح قرار دیتے ہیں یہ ایسے ہی ہے جیسے خرید و فرخت ہے حالانکہ دونوں میں بہت بڑا فرق ہے اسلام کی آمد مانے اسلام شروع ہونے سے پہلے یا آنے سے پہلے یعنی حضر پاک علیہ السلام کی نبوت کے اعلان سے پہلے پھر آپ نے فرمایا کہ یہ سب واضح طور پر ہدایت بیان کر دیئے گئے سود حرام ہیں اس لئے کہا گیا کہ ہر وہ قرضہ جس سے منفعات حاصل ہو وہ حرام ہیں کسی کو ایک ہزار روپے قرضہ دیئے لیکن واپس لیتے وقت ایک ہزار روپے لے رہے ہیں اور اس کے ساتھ سو روپے ایکسٹرہ لے رہے ہیں مثال کے طور پر تو یہ حرام ہیں جتنے پیسے دیئے ہیں اتنے ہی پیسے لینا اور اس لئے آج کل جو بعض لوگ سو روپے کا چلر دے کر صرف پچھے نو روپے یعنی پانچ روپے ایکسٹرہ لے رہے ہیں سو روپے کا چلر دینے کے لئے یہ بھی درست نہیں ہے کیوں پیسے کے بدلے جب پیسے کا تبادل ہو رہا ہے تبادلاتو ایسی صورت میں سو روپے اگر دیئے تو صرف سو روپے ہی واپس لے سکتے اسے زیادہ نہیں لیا جا سکتا اور افسوس کی بات ہے کہ اس میدان میں کسی جمعانے میں صرف غیر مسلم ہی صورت وغیرہ کا کاروبار کرتے تھے لیکن ان کے مخابلے میں ہمارے مسلمانوں بھی مسلمان لوگوں بھی اس میں شامل ہو گئے ہیں شامل ہو گئے ہیں صورت وغیرہ میں بلکہ وہ ماروڑیوں سے آگے نکل رہے ہیں انتہائی افسوس کی بات ہے حضرت عبداللہ بن وسود رضی اللہ عنہ اس روایت رسول اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والے دینے والے گواہوں اور اس کے لکھنے والوں پر لعنت بھیجی ہے اس باب میں حضرت عمر علی اور جابر رضی اللہ عنہ سے بھی روایت منخول ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے مطلب یہ ہے کہ سود کھانا سود کھلانا سود لینا سود دینا اور سود کی گواہی دینا اور اس کی کتابت کرنا یہ سب حرام ہیں یعنی جس طرح کا اس میں تعاون شامل ہو ہر طرح کا تعاون حرام ہے تعاون یعنی کسی خسم کی اس میں مدد کرنا اس لئے اللہ تعالیٰ فرمایا حساب کتاب جو لکھتے ہیں قابلوں میں وہ لکھنا بھی حرام یہاں پر نوکری کرنا بھی حرام یعنی حتیٰ کہ ان کے گھر میں کھانا بھی جو ہے بلکل حرام اور یہی وجہ ہے کہ حضرت شیخ الاسلام حافظ محمد انوار اللہ فاروقی رحمت اللہ علیہ کو سرکاری ملازمت حاصل تھی اس دور میں آپ کے پاس ایک سود کی ایک فائل بھیجی گئی جس کو کاپی کرنا تھا نوٹ کر کے تحریر کر کے دینا تھا اس کی اور ایک کاپی بنا کر تو آپ نے اسی وقت استفاہ لکھ کر پیش کر دیا اور کہا کہ یہ سود کی فائل ہے اور سود کی فائل کی کاپی کرنا اس کو کتابت کرنا اس کو لکھنا بھی حرام ہے اس لیے مجھے اس نوکری سے معاف رکھئے کہ کہہ کر آپ نے اپنا استفاہ پیش کر دیا تو افسر بالا حالانکہ اس دور میں سرکاری ملازمت کو باعث افتخار سمجھا جاتا تھا شان و شوقت کی چیز سمجھی جاتی تھی آپ نے اس ملازمت کو ٹھکرا دیا محض سود کی ایک فائل آپ کے پاس آنے کی وجہ سے حالانکہ اس وقت افسر بالا جو آپ کے اخلاق اور کردار سے اور آپ کی دینداری سے نہایت متاثر تھا اس نے کہا کہ آپ اپنا استفاہ واپس لے لیجئے آئندہ سے اس طرح کی فائل آپ کے پاس نہیں بھیجی جائے گی تو آپ نے فرمایا کہ جب تک آپ برسر ملازمت ہیں اس وقت تک میرے ساتھ ریایت ہوگی لیکن آپ کے بعد اگر کسی اور افسر کا یہاں تقرر ہو جائے تو اس سے تو میں یہ توقع نہیں کر سکتا کیونکہ آئندہ کا حال اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے یہ کہہ کر آپ نے اس کے اسرار کے باوجود استفاہ واپس نہیں لیا اس طرح آپ نے اس ملازمت کو ترک کر دیا جی چھوڑ دیا تو اب اس سے اندازہ لگائیے بزرگان دین فقر و فاقی کی زندگی بسر کیے فقر و فاقی کو اپنے خود سے اختیار کیا انہوں نے لیکن حرام چیز کا ارتکاب نہیں کیا تو یہ ہمارے لئے نمونہ ہے حضر شیخ الاسلام علیہ الرحمت و رضان کی زندگی مبارکہ بھی حیات مبارکہ کہ آپ نے ارتکاب کے معنی ارتکاب کے معنی ہے کہ وہ کام کرنا وہ کام نہیں کیا وہ کام نہیں کیا ملازمت چھوڑ دی آپ نے محض سوت کی فائل آنے کی وجہ سے حالانکہ آپ نے اس کو لکھا بھی نہیں اور افسر بالا جو آپ کو ریایت دینے کے لئے بھی تیار ہے سرکاری ملازم جو آپ کا افسر ہیں جس کے ماتحت آپ کام کر رہے تھے وہ بھی آپ کی اخلاق سے متاثر ہو کر آپ کو نوکری جاری رکھنے کی آپ سے خواہش چاہ لیکن اس کے باوجود آپ نے قبول نہیں کیا اب یہ واقعہ میں ایک اور ایک واقعہ یہ بھی یاد آگیا ہے کہ میرے بابا جان سرکار سید المجاہدین سید محمد عبدالقدیر نورالی پاشا رحمت اللہ بانی جامعہ انباریہ حیدربال اب بابا جان سرکار انتخاب سے صرف چالیس دن پہلے میرے کو ایک نصیحت کیے تھے کہ بیٹے حرام کام یعنی حرام کا ایک ارپیہ بھی آپ کے استعمال میں آ گیا یا آپ کے کھانے پینے میں آ گیا یا آپ کے کپڑوں میں آ گیا یا ایک ارپیہ تو چالیس دین کی عبادت خبول میں ہوتی یہ ایک بات فرمائے تھے اور دوسری یہ نصیحت فرمائے تھے اب بابا جان سرکار کہ بیٹے حرام کمائی سے اور حرام کے پیسوں سے دنیا تو بن جاتی لیکن بیٹے آخرت تباہ ہو جاتی اور وہ پیسوں میں سکون نہیں برکت بھی نہیں ہوتی برکت بھی نہیں حدیث نمبر بارہ سو گیارہ بابا ما جاء فی التغلید فی القذیب والزوری ونحوی جھوٹ اور فریبکاری کی مضمت حدثنا محمد ابن عبدالعلا الصنعانی حدثنا خالد ابن الحارث ان شعبت حدثنا عبید اللہ ابن ابی بکر ابن انسن ان انسن ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی القبائن قال اشترک باللہ وعقوق الوالدین وقتل النفس وقول الزوری وفی البابی عن ابی بکر توائمن ابن حرائمن وابن عمر حدیث وانسن حدیث حسن صحیح حضرت انس رضی اللہ عنہ اس روایت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبیرہ گناہوں کے بارے میں فرمایا اللہ تعالی کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا بہت بڑا گناہ ہے ماں باپ کی نافرمانی کرنا کسی کو ناحق قتل کرنا اور جھوٹ بولنا اس باب میں حضرت ابو بکر ایمن بن خرائم اور ابن عمر رضی اللہ عنہ سے بھی روایت منقل ہے انس رضی اللہ عنہ کی حدیث حسن صحیح غریب ہے مختلف اعتبارات کے لحاظ سے ایک اعتبار سے حسن ہے ایک اعتبار سے صحیح ہے اور ایک اعتبار سے غریب ہے تو اس حدیث شریف میں گناہ کبیرہ کا بیان ہے کہ سب سے بڑا گناہ اللہ تعالی کی ذات میں کسی کو شریک تھیرانا ہے یہ ایسا گناہ ہے جو ناقابل معافی ہے جس کی معافی نہیں ہو سکتی اللہ تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہ تعالی ہرگز اس بات کو نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک تھیرانا جائے اس کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہے وہ اپنے فضل سے معاف کر دیتا ہے تو اس میں ایک بیان جھوٹی گواہی دینے اور جھوٹ بولنے کا بھی ہے اور عام طور پر تجار جھوٹ کے ذریعے ہی اپنی تجارت کو فروغ دیتے ہیں ترقی دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں چھ سو کی اگر کوئی چیز ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ ہم کو خود آرسوں میں ملی تو یہ جھوٹ ہے جھوٹ بول کر اگر بیچے تو اس میں برکت بھی نہیں ہوتی اللہ تعالی پیسے حرام ہو جائیں گے اس کے لئے البتہ یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ چیز مجھ کو یہاں لانے تک آرسوں میں پڑی مثال کے طور پر مال آیا گجلا سے کپڑے گجلا سے آئے اب وہاں سے آنے کا ہے ٹرانسپورٹ کا خرچہ ہے پھر ٹرانسپورٹ پر اترنے کے بعد پھر جو گاری میں لائے گا ٹرالی میں اس کا خرچہ ہے مجھ کو یہ چیز اتنے میں پڑی یہ کہہ سکتا ہے اس میں گنجائش ہے لچک ہے اس کے اندر لچک ہے اس کے اندر یہ کہہ سکتا ہے لیکن یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں خود آٹھ سو میں لائے آئے اچھا البتہ آگر اس کو وہ چیز جو ہیں پانچ سو روپر میں پڑی ہوں میرے کو تقریباً آٹھ سو روپر میں پڑی ایسا ہو سکتے ہیں ہاں ایسا کہہ سکتا بھئی ہے چیز تو یہ پانچ سو گئے لیکن میرے کو یہ دکان تک پہنچانے میں دکان کے اپنے خرجات دکان کے لائیڈ بل ہے دکان کا کرایا ہے کام کرنے والے ہیں ملازمین ان کا ہیں پھر وہ لوگ شام تک رہیں گے ان کا خود کا اپنا نفع ہے پھر ان کا خود کا اپنا نفع ہے تو تجارت اسی لئے تجارت کی اہمیت بیان کی گئی اور تجارت خود انبیاء اکرام بھی تجارت کیا کرتے تھے اور حضر پاک علیہ السلام بھی جب پہلی مرتبہ ملک شام کا سفر کیے تجارت کی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا مال لے کر گئے تو اتنا منافع ہوا اتنا منافع ہوا کہ کوئی اس کا شمار بھی نہیں کر سکتے تھے اور اسی لئے اتنا زیادہ فائدہ ہوا اور اسی لئے کہا گیا کہ تجارت میں نو حصے برکت رکھی گئی ہے حدیث ہے حضور اکرم صلی اللہ عنہ گرشاد مبارک آئے کہ تجارت میں نو حصے ہے اور ایک حصہ ملازمت میں یعنی نوکری کرنے میں ایک حصہ ہے نو حصے اللہ تعالیٰ نے تجارت میں رکھیں اسی لئے آپ دیکھیں گے بڑے بڑے صحابہ تاجر تھے حضرت عمر تاجر تھے حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تجارت کیا کرتے تھے حضرت عثمان غنی حضرت عثمان غنی کی بھی تجارت تھی اور عیمہ اربع میں بھی دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ تو تجارت کا مجھے علم نہیں ہے دیکھیں گے تجارت تقریباً صحابہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صحابہ اکرام میں بھی تقریباً تاجر تھے اور تجارت کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ غالباً فرماتے ہیں کہ اگر میں تجارت اختیار کرتا تجارت کرتا تو اتر کی تجارت کرتا کیوں؟ اس لئے کہ اگر منافع نہیں بھی ہوا تو مفت میں خوشبو تو ملے گی تھی اتر کی تو اتر کی بھی تجارت کر سکتے بہرحال حرام تجارت نہیں ہونا حرام مال بیچنے نہیں ہونا بس حلال مال جو اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حلال قرار دیا ہے ان چیزوں کی تجارت کی جاتا سکتی ہے البتہ تجارت میں جھوٹ بولنا درست نہیں ہے جھوٹ بولنے کی بھی کہیں بھی گنجائش نہیں ہے ورنہ کورے پر سے حرام ہو جائیں گے برکت ہی اٹھالی جاتی ہے جیسا کہ آگے آرہا حدیث میں حدیث نمبر بارہ سو بارہ باؤ ماجا فی تجاری و تسمیتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایاہم تاجیروں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تجار کا خطاب دینا تجار کا خطاب حضر پاک علیہ السلام کی طرف سے عطا کیا گیا ہے تاجیروں کو تجار کا خطاب تاجیر کی جماعت تجار ہیں بزنیس کرنے والے کاروبار کرنے والے تجارت کرنے والے حدثنا حنادن حدثنا ابو بکر ابن عیاش انعاصم انعبی وائل انقیس ابن ابی غرزت قال خرد علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونحن نسمس سماسیرت فقال یا معاشرت تجار ان الشیطان والاسم یحضران البیع فشوب بیعکم بالصدقت وفی الباب عن البراہ تاجیروں کو جو تجار کا خطاب دیا گیا ہے وہ حضر پاک علیہ السلام کی طرف سے عطا کیا گیا اس سے پہلے ان کو سماسیرت کہا جاتا تھا یعنی دلال دلال کہتے تھے حضرت قیس بن ابی غرزہ رضی اللہ عنہ سے روایت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس سشیف لائے اور اس وقت ہم دلال کہلاتے تھے آپ نے فرمایا اے تاجیروں کی جماعت تو تاجیر کا خطاب آپ کی طرف سے ملا اس سے پہلے سماسیرت عربی لفظ ہے اردو میں دلال کہتے ہیں اے تاجیروں کی جماعت شیطان اور گناہ دونوں بے کے وقت حاضر ہوتے ہیں جب کوئی تاجیر بیشتا ہے اپنا مال تو اس وقت شیطان بھی وہاں موجود ہوتا ہے حاضر ہوتا ہے اور گناہ بھی بس تم اپنی خرید و فرق کو صدقے سے ملاؤ مطلب یہ ہے کہ خرید و فرق کو جاری رکھو اور اللہ تعالی کی راہ میں صدقہ اور خیر خیرات بھی کرو کہ اگر تم سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے نادانستہ طور پر نا جانتے ہوئے تو وہ اس کا کفارہ ہو جائے معلوم نہیں تھا معلوم نہیں تھا معلوم نہیں ہوتا اس لئے خیر خیرات کرتے رہو صدقہ اور خیرات کرتے رہو تاکہ تمہاری جان بھی محفوظ رہے اور تمہارا مال بھی محفوظ رہے جان سے مراد یہ ہے کہ حرام کاموں سے تم جوہے بھجئے ہو جان سے محفوظ رہنے کا مطلب وہی ہے جان سے محفوظ رہنے کا مطلب یہ ہے اب جان کے حفاظت ہوتی ہے صدقہ اور خیرات کرنے سے اس لئے حدیث میں آگے صدقہ بلا کو ٹال دیتا ہے کسی پر کوئی آزمائش آنے والی ہوتی ہے کوئی مصیبت اگر مقدر ہے تو صدقہ کرنے سے وہ مصیبت ٹل جاتی ہے سبحان اللہ ہمارے مفسیر خوران حافظ وقاری سید محمد عبدالقادر الحسینی جلانی پاشا جو میرے ساگے چچا بھی ہیں اور ماشاءاللہ یہ کافی جذبہ میں حضرت سے حاصل کیا ہوں تو حضرت فرماتے ہیں کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ حضور اکرم اگر کوئی چیز تھنڈی کرنے والی ہے تو وہ خیر خیرات اور صدقہ ہیں یعنی اس کی مثال حضرت خبلہ یہ دی ہے کہ ایک معمولی منسٹر ہے ایک معمولی ایم پی ایم ایلے سی ایم ہے وہ سی ایم بننے سے پہلے یا ایم پی ایم ایلے بننے سے پہلے لوگوں کے پیٹوں میں منڈیاں ڈال کے گھما گھم دچے مار کے جو ہے نا پیرا پڑھ کے جب وہ ووٹ حاصل کرنے کے ذریعے ووٹ لے کے میجوریٹی سے جب وہ سی ایم بن جاتے ہیں یا ایم پی ایم ایلے بن جاتے ہیں تو بننے کے بعد جب ان کو کوئی نقصان پہنچاتا ہے تو وہ لوگوں کا خطہ نہ کروا دیتے ہیں ہانسیاں چڑھوا دیتے ہیں نہ صرف اس کو بلکہ اس کے پرے گھروا میں کوئی پریشن کر دیتے ہیں تو ایک معمولی ادنہ انسان جس کو اللہ نے پیدا کیا تو اس کو تھنڈا کرنا مشکل ہے تو اب اندالہ لگائی ہے جو پوری کائنات کو پیدا کرنے والا خالق ہے رازق ہے مالک ہے پروردگاہ ہے تو معمولی صدقہ خیرات کرنے سے اللہ تعالیٰ کا غضب اور جلال تھنڈا ہو جاتا ہے تو حضرت یہ بھی مثال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اب اس کے مخدر میں یہ لکھ دیا تھا کہ یہ بس کے نیچے جو ہے نا آ کے ٹکر لکے اس کا بھیجا نکل کے انہیں مر جانا ہے لیکن وہ گھر سے نکلا اور نکلتے ہی کوئی فقیر ان کو جو ہے نا ایک روپیہ دو روپے جو بھی ہے خیر خیرات کرتے ہوئے نکلا اللہ تعالیٰ کا فوری غضب اور جلال ٹنڈا ہو جائے گا تو اتنی بڑی فضیلت ہے صدقہ اور جان کی حفاظت صدقہ دینے سے کس طرح ہوتی ہے ایک واقعہ حضرت عبداللہ شاہ صاحب اللہ رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک عورت کھانا کھا رہی تھی تو ایک نوالہ بچ گیا تھا ایک فقیر آیا کوئی صدا دیا اللہ کے نام پر کوئی دو تو اسی وقت وہ عورت وہ ایک نوالہ جو بچا ہوا تھا وہ اس فقیر کو دے دی تھوڑی ہی دیر میں وہ اس فقیر کے جانے کے بعد اس عورت کے چھوٹے بچے کو ایک بھیڑیا یا شیر اٹھا کر لے گیا موہ میں اپنے پکڑ کے تو وہ عورت تھی اپنے بچے کو بچانے کے لیے اس کا تعاقب کی اس کے پیچھے بھاگی لیکن عورت کہاں تک بھاگ سکتی ہے تھک کر بیٹھ گئی ایک جگہ لیکن تھوڑی دیر کے بعد کیا دیکھتی ہے جو مایوس ہو گئی تھی وہ عورت جب تھوڑی دیر کے بعد کیا دیکھتی ہے کہ وہی شیر وہی بھیڑیا جو اس کے بچے کو اپنے موہ میں اٹھا کر لے گیا تھا لاکر اس کے سامنے ڈال دیتا ہے بغیر کوئی نقصان پہنچائے گے تو غیب سے ندہ آتی ہے نوالہ دے کر نوالہ لی ایک نوالہ جو بچ گیا تھا کھا رہی تھی ایک فقیر اللہ کے نام پر جب مانگا تو اس کو معمولی نے سمجھی ہوں وہی اٹھا کر دے دی تو وہ ایک نوالہ دینے سے یہ جو شیر کا نوالہ بن جا رہا تھا بچا ہے بچ گیا اللہ کے فضل سے سبحانہ تو یہ اس واقعے میں تعلق یہ ہے کہ کوئی بھی نیکی کو معمولی نہ سمجھنا کوئی نیکی خالی نہیں جاتی اللہ کے پاس کیا ہے اس کی رحمت تو اتنی وسیع ہے اتنی وسیع ہے ایک بندہ پوری زندگی گناہ کیا لیکن کوئی ایک آدھا اس کی پسند آگئی مغفرت ہو جاتی اس کی جیسا کہ بنی اسرائیل کا ایک واقعہ ہے کہ ایک شخص جس کو جو گناہگار تھا زندگی پر گناہگار تھا کچھ بھی نہیں آتا تھا لیکن جب بھی تورات کھولتا اور حضر پاک علیہ السلام کا اس میں مبارک دیکھتا چوم تھا احترام کرتا تھا بنی اسرائیل جب اس کا انتقال ہوا تو لے جا کے کوڑے دان میں ڈال دی اس کو کچھرے کے اس میں رسٹ بین میں لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا گائے وہاں سے اس کو نکالے غصل دیئے کفن دیئے اس کی نماز جنازہ پڑھے ایسے ہی ایک عورت جنگل سے گزر رہی تھی فاحشہ عورت تھی بدکار عورت تھی جنگل سے گزر رہی تھی گرما کا موسم تھا انتہائی سخت دھوپ تھی اس کو پانی کی پیاس محسس ہوئی ایک کوہ نظر آیا کوئے میں اتر کر پانی پی کر جب باہر نکلی تو کیا دیکھتی ہے کہ کتہ پیاس سے ہاپ رہا ہے اس کی زبان باہر نکلی ہوئی ہے اور شدت سے پیاس کی تڑپ رہا ہے تو اس کے دل میں خیال آیا کہ جس طرح ہم یہ کو پیاس لگی اسی طرح اس کتے کو بھی پیاس لگی ہے یہ کہہ کر وہ پلٹی پھر کوئے میں اتر کر اپنے موزے میں پانی لاکر کتے کو پانی پی لیں تو اس کی وجہ سے اس کی مغفرت ہوگی اللہ تعالیٰ کا اس کا یہ عمل اتنا پسنا ہے کہ اس کے پورے گناہ معاف کر جائے اور اس کی زندگی بدل گئی وہاں سے تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت ہے سمجھے جس کی چاہتا ہے زندگی اس کی بدل دیتا ہے اس کی زندگی میں انخلاف پیدا کرتا ہے جیسے بہت سارے واقعہ تھے بزرانے دن کے بھی تو اب یہاں جو بیان ہے کہ شیطان اور گناہ دونوں بھی بے کے وقت آ جاتے ہیں حاضر ہوتے ہیں لہٰذا تم اپنے بے کو صدقے کے ساتھ ملا دو شامل کر دو مطلب یہ ہے کہ خریدو فرق جو کر رہے ہو خیر خیرات بھی کرتے رہو تاکہ اس دوران اگر نادانستہ طور پر معلوم نہیں ہوا اور گناہ ہو گیا تو اس کا کفارہ ہو جائے گا اس بات میں حضرت براہ بن عزیب اور رفعہ رضی اللہ عنہ سے بھی روایت منقول ہے حدیث قیث بن ابو غرزہ حسن صحیح ہے منصور آماش صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف یہی روایت پہچانتے ہیں یعنی یہی ایک روایت ان سے مروی ہے حدیث نمبر بارہ سو تیرہ حدثنا حندہ حدثنا ابو معاویت عن العامش ان شاقیس بن ابو غرزہ تعانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نحوہو بمعناہو حذا حدیث صحیح حندہ نے بواس ابو معاویت عامش شاقیس بن سلام حضرت قیز بن ابو غرزہ سے اس کے حمانہ مرفوع حدیث بیان کی یہ حدیث حسن صحیح ہے بارہ سو چودہ حدیث نمبر حدثنا حندہ حدثنا قبیصت و حدثنا صفیان وعن نبی حمزت عن الحسن یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم قولا التاجر الصدوق الامین معن نبیین والصدیقین والشہدہ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سروایت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچا اور امانتدار تاجر قیامت کے دن انبیاء صدیقین اور شہدہ کے ساتھ ہوگا جو تاجر جو کاروبار کرنے والا سچ بولنے والا ہوگا اور امانتدار ہوگا کوئی بھولا بھولا آدمی آیا تو اس کو جیسے عام طور پر لوگ دھوکہ دے دیتے ہیں پانسو کی چیز ہزار میں دے دیتے ہیں ایسا نہیں امانتدار ہے اور سچا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انبیاء صدیقین اور شہدہ کی معیت ان کی رفاقت عطا فرمائے گا یعنی ان کا ساتھ اور ان کی صحبت اس کو دیں گا ہاں ان کی سنگت اور ان کا ساتھ ان کی صحبت اس کو نصیب ہوگی حدیث نمبر بارہ سو پندرہ حدثنا سوید حدثن ابن المبارک صفیان نبی حمزت بی حضر اسنا دی نحوہ حدثن حسن لا نعرفوه من حاد الوجہ من حدیث توریع ان ابی حمزت اسموہ عبداللہ بن جابر وہو شیخ بصری سوید نے بباستہ ابن مبارک اور صفیان ابو حمزت اس ناس سے اس کے ہم معنی حدیث بیان کی حدیث حسن ہے ہم اسے صرف اسی سند یعنی حدیث سوری سے پہچانتے ہیں ابو حمزت کا نام عبداللہ بن جابر ہے اور وہ بصری شیخ ہیں بصرا کے رہنے والے ہیں حدیث نمبر بارہ سوصولہ اسماعیل بن علی عبید عبید اللہ بن رفعات ایزن اچھا ویو قالو اسماعیل بن عبید اللہ بن رفعات ایزن اور میں بعض روایاتوں میں سنا ہوں کہ اگر عذاب ہو رہی ہوں اور درس حدیث یا واز بیان وغیرہ چل رہا تو جاری رکھ سکتے اس کو خاص طور پر انلام تاہر خادری صاحب سے میں سنا تھا ان کے بیان میں کہ درس اگر پہلے سے شروع ہو چکا ہوں اور عذاب ہو رہی اس کے بعد عذاب شروع ہوئی تو درس کو جادی رکھا جارے کیونکہ دین کا پیغام پہنچایا جا رہا ہے اسماعیل بن عبید بن رفعہ بواستہ والد اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ایدگاہ کی طرف نکلے آپ نے لوگوں کو خرید و فروغ کرتے دیکھ کر فرمایا اے تاجروں کی جماعت انہوں نے لبے کہتے ہوئے اپنی گردنیں اور اپنی نگاہیں آپ کی طرف اٹھا دیں آپ نے فرمایا تاجر قیامت کے دن نافرمان اٹھائے جائیں گے البتہ جو ڈرا نیکوکار ہوا اور سچ کہا یہ حجیث صحیح ہے اسماعیل بن عبید کو اسماعیل بن عبید اللہ بن رفعہ بھی کہا جاتا ہے مطلب یہ ہے کہ جو تاجر جھوٹ بولنے والا ہے اور اللہ سے نہیں ڈرتا اور سچ بولنے کے بجائے جھوٹ بول کر اپنی تجارت کو ترقی دیتا ہے اور زیادہ سے زیادہ نفع کمانے کی فکر میں جھوٹ کا سہارہ لیتا ہے تو ایسے تاجر قیامت کے دن فاجر اٹھائے جائیں گے نافرمان ان کو شمار کیا جائے گا قیامت کے دن البتہ جو تاجر اللہ تعالیٰ سے ڈرا اور نیکی کا راستہ اختیار کیا اور سچ کہہ کر اپنی تجارت کو فروغ دیا ترقی دیا تو ایسا تاجر نافرمان نہیں اٹھایا جائے گا بلکہ جیسا کے اوپر ابھی حدیث میں گدرا کے جو تاجر سچ بولتا ہے اور امانتدار ہوتا ہے اس کو انبیاء صدیقین اور شہدہ کی معیت ان کا ساتھ نصیب ہوگا معیت کے بانے ساتھ کوئی بولی ساتھ ہی یعنی ان کی رفاقت ساتھ سنگت اس کو نصیب ہوگا حدیث نمبر بارہ سو سترہ بابو ما جاء فی من حلف علا صلعات قاذبن سعودے پر جھوٹی خسم کھانا کیسا ہے حدثنا محمود بن غیلانا حدثنا ابو داود انباءنا شعبت خلاق برن علی ابن مدریک سمیعت ابا ذرع ابن عمر ابن جریر یحدیث عن خرشت ابن الحری عن ابی ذر نعنی نبی صلی اللہ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سروایت رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین آدمی ایسے ہیں کہ اللہ تعالی قیامت کے دن ان کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا اور نہ ہی انہی پاک کرے گا اور ان کے لئے دردناک عذاب ہے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہیں وہ تو نامراد ہوئے اور نقصان میں ہیں آپ نے فرمایا بہت احسان جتانے والا تہبن شلوار وغیرہ نیچے لٹکانے والا اور جھوٹی قسم کے ساتھ سعودے کو رواج دینے والا اس بات میں حضرت ابن مسعود ابو حررہ ابو ماما بن سالبہ عمران بن حسین اور معاقل بن یسار رضی اللہ عنہ سے بھی روایت منقل ہے حدیث ابو ذر حسن صحیح ہے تین قسم کے لوگ ایسے ہیں جن پر اللہ تعالی نظر رحمت نہیں فرمائے گا اور ان کا تذکیہ بھی نہیں کرے گا ان کو پاک بھی نہیں کرے گا اور ان کے گناہوں کی سزا ملے گی وہ تین کون ہیں ایک احسان جتانے والا نیکی کر کے حسن سلوک کر کے غریبوں کی مسکینوں کی مدد کر کے رشتے داروں کی مدد کر کے احسان جتانے والا اللہ تعالی اس پر بھی نظر رحمت نہیں فرمائے گا اور تہبن کو شلوار کو پائجامے کو ٹکھنے سے نیچے پہننے والا اس پر بھی اللہ تعالیٰ نظر رحمت نہیں فرمائے گا اور جھوٹی قسم کھا کر اپنے سعودے کو بڑھاوا دینے والا رواج دینے والا اس پر بھی اللہ تعالیٰ نظر رحمت نہیں فرمائے گا رواج کا مطلب آگے بڑھانا رواج دینے اس کو عام کرنا اور آگے بڑھانا ترقی دینا عام کرنا آگے بڑھانا رواج بن گیا Japanese دینے مطلب یہ چل رہا حل جگہ ایسا ہی عادت چل پڑی ہے یا ایسا ہی طریقہ چل پڑا ہے رواج ہے ہمارے پاس اس کا رواج ہے ایسا کرنے کا یہ تو ان تین قسم کے لوگوں پر اللہ تعالیٰ نظر رحمت نہیں فرمایا گا اللہ کی نظر رحمت سے دور رہیں گے اور عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تکنے کے اوپر پائجامہ پہننا یا شلوار پہننا یا لنگی پہننا یا تہبن پہننا یہ صرف نماز کی حالت میں سمجھتے ہیں حالانکہ یہ حکم عام ہے چاہے نماز ہو یا غیر نماز ہر حالت میں مومن ہو یا نماز کی علاوہ نماز ہو یا نماز کی علاوہ عام طور پر لوگ نماز کے وقت پر اوپر کر لیتے ہیں پھر اس کا چھوڑ دیتے ہیں یہ حکم ہر حالت میں ہے صبح ہو یا شام سفر ہو یا حضر ہر حالت میں یہی حکم ہے کہ جو بھی لباس پہنے ہیں وہ ٹکنے کے اوپر ہو اگر سخت وعیدیں آئی ہیں اس میں تعریل کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارکہ میں لوگ تکبر کی نیت سے غرور کی نیت سے کپڑوں کو زمین سے لڑاتے ہوئے چلنا اپنی شان سمجھتے تھے فخر سمجھتے تھے تو اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا حضرت ابو مکر صدیق رضی اللہ عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے یا رسول اللہ آپ نے تو فرمایا جو زمین کے نیچے لڑاتے ہوئے پہن کے چلتے ہیں تو وہ حصہ دو زخمے دلیگا یا رسول اللہ میرا تہبن جب میں بانتا ہوں تو سلک کے دھلک کے نیچے کی طرف آ جاتا ہے وہ باننے کے بعد بھی تو حضور فرماتے ہیں یہ حدیث تمہارے لئے نہیں ہے تم اس حکم سے مستثنہ ہو مستثنہ کا مطلب اسے خارج ہے اس میں شامل نہیں ہے چونکہ حضرت ابو غل صدیق رضی اللہ عنہ کا معاملہ تھا اور وہاں ایک مجبوری تھی اب یہاں تو کوئی مجبوری نہیں ہے اور قرآن کی ایک آیت وثیابہ کا فطحر کی تفسیر بھی یہی کی گئی ہے کہ فقصر یعنی اپنا تہبن اونچا رکھو تکنے کے اوپر رکھو ایک وجہ تو یہ ہے کہ اس میں اگر تکنے کے نیچے لٹکا ہوا ہے پیجمہ تہبن لنگی شلوار وغیرہ تو اس کو نجاست لگنے کا بھی امکان ہے باہر چلتے وقت پیدل چلتے وقت اس کو نجاست لگ جا سکتی ہے اور ہمارا ذہن نہیں جا سکتا وہاں نجاست مانے گندگی گندگی لگ سکتی ہے لگنے کا صفیح اندیشہ ہے اندیشہ ہے اس لیے کہا گیا اور وہاں چونکہ وضاحت ہو گی تھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مسئلے کی کہ ان کا جو مسئلہ ہے تکنے کے نیچے جو لٹک رہا ہے پیجاما یا تہبن وغیرہ وہ ایک مجبوری تھی وہ ایک الگ چیز ہے لیکن یہ حکم کسی کے لیے نہیں ہے کہ اگر وہ تکبر کی وجہ سے نہیں ہے خالی ہی ایسا ہی پہنا ہوا ہے تو درست سے یہ بھی درست نہیں ہے جیتوں کہ اکثر میں دکھا بعض ہمارے علماء کرم اللہ ان کی ہماری سب کی اصلاح فرمائے میں یہ بلتا ہوں کہ جب حدیث میں کسی کام کے کسی کام کو کرنے کے یا نہیں کرنے کے اس بارے میں اس کے متعلق جو ہے سخت وعیدیاں اگر آ چکی ہوں تو پھر ہم وہاں پر اپنی اخل نہیں دوڑا ہونا بلتا ہوں بعض ہمارے علماء کرم مفتیان کرم جا کرتے ہیں وہاں پر اپنی اخل کو دوڑا تھے بھائی شادیوں میں ایک عجیب و غریب خسم کا دکھتا ہوں نے کیونکہ آپ یہاں پر اس زمانے میں جو علت تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو منع کرے تھے جو روکے تھے کپڑے جو ہے ٹکھنے کے نیچے لڑکا کے پہنے سے جو منع کرمائے تھے تو اب اس زمانے میں اس دور میں جو ہے اس نیت سے کوئی کپڑا نہیں پہن رہا ہے لیکن لوگ جو ہے ایک آفیس میں جوب میں فنکشنز میں جو لوگ جانا آنا ہے آفیس میں جو لوگ کام کرتے ہیں اب وہ رواد چل پڑا ہے کہ اگر کوئی پائنٹ جو ہے ٹکھنے کے اوپر پائنٹ پیریں گا تو لوگ ہزیں گے ارے کیا بھئی اسلام میں تو آسانی ہے سختی نہیں ہے یہ کیا تم جو ہے نا اتنا شدہ سے دین اسلام کے پر عمل کر رہے ہو تو لہذا دعوت میں اگر سب لوگ ٹکھنے کے نیچے پہنٹ 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 کے آتے ہیں تو آپ ہی ٹکھنے کے نیچے پہنٹ پہنٹ کے آ سکتے ہیں کیونکہ آپ دعوت میں ایک نمونہ نے بننا چاہیے کہتاکہ لوگ آپ کا مسخرہ پڑا نہ اڑائیں پھر یہ حدیث پیش کرتے ہیں کہ حضور فرماتے ہیں مومن کے لئے یہ مناسب نہیں ہے یہ بہتر نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو زلیل کریں تو لہذا آپ ایسے کپڑے پہنٹ کے جارہے ہیں کہ لوگ آپ کو زلیل کر رہے ہیں لہذا آپ ٹکھنے کے نیچے کپڑے کو پہنٹ کے جا سکتے ہیں بلکہ ایسے اللہ تاں نکالتے ہیں پھر یہ حدیث پیش کرتے ہیں تو اس سلسلے میں کیا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اس بیکرانٹ میں پیش کی گئی ہے کہ مومن کے لئے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو زلیل کرنا چاہیے اب لوگ آپ ننگے کپڑے پہنے کا فیکشن چلیں گا تو کیا آپ ننگے کپڑے پہنے کا دعوت ہونا ہے دیکھیں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اے ایمان والو تم پورے کے پورے مسلمان ہو جاؤ اسلام میں داخل ہونا ہے مکمل مسلمان ہونا ہے نام کے تو مسلمان ہیں لیکن تہذیب میں کلچر میں اور اخلاق اور عادات میں انگریزوں کی نقشہ خدم پر چل پڑے یہ غلط ہے قرآن تو اس سے بلکل واضح طور پر روک رہا ہے ادخلو فی السلمی کافہ ایک بات مان رہے ہیں فَتُؤْمِنُنَا بِبَعْدِ الْكِتَابِ وَتَقْفُرُونَا بِبَعْدِ بعض بات مان رہے ہیں بعض نہیں مان رہے ہیں مانیں تو پورا مانو یہ تو پورے یا تو ادھر یا تو ادھر ہو جاؤ پورا یا تو پورے مسلمان دوارے ہیں تو کافی روجہ ملنے کی بات ہے ہاں یعنی مسلمان اسلام میں داخل ہونا ہے پورے طور پر داخل ہونا اسلام کے ایک ایک عمل کو اختیار کرنا حضرتِ انس رضی اللہ عنہ کا غالباً واقعہ ہے کہ دعوت میں آپ شریک تھے اور نیچے بیٹھ کر کھا رہے تھے تناول کر رہے تھے تو آپ انگلیاں کو چاٹ کر کھائے آخر میں تو بعض لوگوں نے آپ کی طرف حقارت کی نظر سے یا ایک جیسے عام طور پر تہذیب جس کو سمجھ رہے ہیں آج اس کے دور میں کھانا بچا دینا پلیٹ میں انگلیوں کو نئی چاٹنا اور جو طریقہ سیلف سرویس کا اور ٹھہر کر کھانے کا چل پڑا ہے اگر وہاں کوئی کرسی لے کر بیٹھ کر کھاتا ہے تو لوگ تعجب سے اس کی طرف دیکھتے ہیں تو صحابہ اکرام اسے لوگوں کی پرواہ نہیں کیے حضرتِ انس رضی اللہ عنہ کیا فرمائے ان بےوقوفوں کی وجہ سے کہ ہمیں سنت کو ترک کروں کیا فرمایا پورا مجموع ایک الگ انداز سے کھا رہا ہے اور آپ سنت کے مطابق عمل کر رہے ہیں تو ہمارے لئے نمونہ ہے صحابہ اکرام کی زندگی انہوں نے حضرتِ پاک علیہ السلام کی ایک ایک سنت ایسی سنتیں جن پر عمل کرنا امت کے لئے واجب نہیں ہے یا آپ نے ان کو حکم نہیں دیا ایسے طریقوں بھی انہوں نے تلاش کر کے اس پر عمل کیا جیسا کہ حضرتِ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما جب مکہ سے مدینہ منورہ کا سفر کرتے تو حضرتِ پاک علیہ السلام جن مقامات پر قیام فرماتے اور نماز ادا کرتے وہاں ان مقامات کو تلاش کر کر کے وہاں پر آپ نماز ادا کرتے تھے پڑتے تھے نماز پڑتے تھے حالانکہ حضرتِ ایسا حکم نہیں دیئے تھے اور جب سے ایک صحابی کو معلوم ہوا کہ حضرتِ پاک علیہ السلام ہم قدو شوق سے کھاتے ہیں کٹورے میں تلاش کر کے کھاتے تھے اور اسی لئے حضرتِ فرمائے یعنی فسادِ امت کے وقت جب امت میں بگار پیدا ہو جائے اور جو میری ایک سنت کو زندہ کرے اس کو مضبوطی سے تھام لے اس پر عمل کرے تو اس کو سو شہیدوں کا سوا ملے گا فرمائے عمل کا مطلب یہ ہے کہ اس پر خائم بھی رہنا ہوں مرتے دم تک یہ نہیں کہ کلچر میں چلے گئے ایک تہذیب چل رہی ہیں وہاں پر کھڑے ہو کر کھانے کا رواج ہے چلو سب کے ساتھ شامل ہو کر ایسا نہیں جو علماء ہیں اور جو مختداء ہیں جن کی لوگ اختداء کرتے ہیں اور جن کو لوگ نمونہ بناتے ہیں تو علماء انبیاء کے وارث ہیں حضر پاک علیہ السلام کے جانشین ہیں چاہے علماء ہوں یا مشایخ ہوں یا کسی بھی خسم کے اعتبار سے ان کا اثر وہ رسوخ ہو ان کے ماننے والے بہت سالے لوگ ہیں جو ان کی اعتبار اور پیروی کرتے ہیں میں بھی اس کا ایک نمونہ دیکھا ایک جگہ جو طریقہ ہے آئے ایسا پھر جب ایک مرشید ہیں جا رہے ہیں ان کے پیچھے ہزاروں کا مجمع ہے عشان کی آزاں ہو گئی مسجد میں داخل ہو گئے پلٹ کے ان کے پلٹتے ہیں پورا مجمعہ مسجد میں آیا نماز کے لیے جگہ ناکافی ہوئی تو جو مختداء وقت ہیں جن کو دیکھ کر لوگ چلتے ہیں تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ ایسی جگہوں پر جانے سے اشتناب کریں اگر ان کا اثر و رسوخ ہیں تو وہاں پر ان کو ہدایت دے دیں کہ بھئی یہ نہیں ہونا چاہیے بین باجہ ہے شادی میں جا رہے ہیں آپ کی بات ماننے والے ہیں آپ روک سکتے ہیں ان کو روکیا یعنی تو پھر آپ بائیکارٹ کریے ان کا آپ جائیے مدھا دعوت ہی میں مدھ جائیے تو اب ہم کو چاہیے کہ خاص طور پر جو مختداء وقت ہیں علماء ہیں ان کو چاہیے کہ ایسی چیزوں سے دور رہیں تاکہ تنقید کا نشانہ نہ بنے اس لئے حضرت فرمائے تحمتوں کی جگہ پر کھڑے بھی مت ہو ایک شخص ہے شراب کھانے کے ساتھ باہر ٹھہرا ہوا ہے لیکن اپنے پاس سے وارٹل نکال کے پانی پی رہا شدت کی پیاس لگی پانی پی رہا ہے مازہ پی رہا ہے یا کوئی بھی ڈرنگ پی رہا لیکن شراب کھانے کے خریب ہونے سے لوگ کیا سمجھتے اس کو کہ شراب ہی پی رہا ہے تو لوگوں کو یہ موقع خود دے رہے ہیں اس لئے ہیدر آباد میں بھی ایک مقام ایسا تھا وہ محبوب کے مہدی جہاں سے گزرنے کو بھی شریف لوگ زلط کا سبب سمجھتے تھے پسند نہیں کرتے تھے اس راستے کو چھوڑ کر ایک طویل راستہ اختیار کریں گے لیکن جو شریف لوگ ہیں وہاں سے گزرنا بھی پسند نہیں کریں گے تو تحمت سے بچنے کی ضرورت ہے یا اس کو متہم کریں یعنی اس کے اوپر تحمت لگائیں یہ چل رہا تھا بیان کے منفق یعنی اپنے سازو سامان کو جھوٹی خسم کے ذریعے رائچ کرنے والا رواج دینے والا عام کرنے والا شخص بھی اللہ تعالیٰ کی نظر رحمت سے دور ہے لہذا تاجروں کو چاہیے کہ وہ اسلامی قوانین پر عمل کریں اور اسلام کے احکام کو اختیار کرتے ہوئے اپنی دنیا بھی سوار ہے اور آخرت بھی سوار ہے اور ایک بات یہ بہت رہا تھا آپ جو فرمائیں گے کچھ ایک اعتراض کرے تھے ایک جواب تو میں یہ دے دیا کہ دعوت میں اگر کہیں جا رہے ہیں سب کے پائنٹ تکنے کے نیچے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ پائنٹ بھی اسلامی لباس نہیں ہے غیر شرائی لباس ہے انگریزوں کا لباس ہے اس لئے حدیث میں آیا جو کوئی جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا تو اس کا شمار انہی میں سے ہوگا اس لئے ہم کو چاہیے کہ ہم مکمل مسلمان بنیں پورے مسلمان بننا چاہیے اخلاق میں عادات میں کردار میں احکام میں اور اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی پیروی کے آگے کسی کو ترجیح دینے کی ضرورت نہیں ہے کسی کو اہمیت دینے کی ضرورت نہیں ہے ایک بات ہوگی تھی اور کچھ آپ اعتراض کیے تھے اس کا بھی جواب دینا ہے ابحالی یہ تھا کہ حضرت ابو بکر سجی رضی اللہ عنہ کی حضرت کا تو چونکہ معاملہ الگ تھا وہ جیسے بعض چیزوں میں حضرت پاک علیہ السلام بعض کو اجازت دے دی ایک صحابی تھے ان کی اکیلے کی گواہی دو کے قائم مقام تھی تو وہ ایک الگ چیز ہے مستثنہ ہے حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ عنہ سے حضرت کیا فرمائے اے سراقہ میں تمہارے ہاتھ میں سونے کے کنگن دیکھ رہا ہوں تو آج کوئی پہن سکتے سونے کے کنگن مردوں کے لئے حرام ہے لیکن وہ حضرت کا اختیار تھا کیونکہ حضرت پاک علیہ السلام شارح بھی ہیں اور شارع بھی ہیں یعنی قرآن کی آیتوں کی تشریح کرنے والے ہیں ان کو واضح طور پر کھول کھول کر بیان کرنے والے بھی ہیں اور قانون ساز بھی ہیں قانون بنانے والے بھی ہیں آپ اگر فرما دیئے کہ یہ چیز حلال ہے اگر اس کا قرآن میں ذکر نہیں بھی ہے تو مومن کو سر جھکا دینا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُضُوهُ وَمَا نَحَاكُمْ عَنْهُ فَنتَهُ حضرت پاک علیہ السلام تم کو جو کچھ عطا کریں تم اس کو اختیار کرو لے لو اس کو اور جن چیزوں سے منع کریں ان سے بچ جاؤ رک جاؤ یہ بھی ہے کہ یہ وہ اللہ کے نبی ہے رسول ہیں جو حلال بھی کرتے ہیں اور حرام بھی کرتے ہیں ایسی چیزیں حلال کرتے ہیں جو تمہارے لیے تم کو فائدہ پہنچانے والی ہیں اور یہ وہ چیزوں کو حرام کرتے ہیں جو تم کو نقصان پہنچانے والی ہیں یعنی اس آیات ببارکہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار ثابت ہو رہا ہے جی جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ حمد علیہ السریف شارع ہیں قرآن کی تشریح کرنے والے ہیں احکام بنانے کا اختیار نہیں ہے بالکل غلط ہے قرآنی آیات جگہ جگہ حضور پاک علیہ السلام کی شارعیت یعنی آپ کے قانون ساز ہونے کا اعلان کر رہی ہیں یعنی جس طرح اللہ حرام قرار دیتا ہے اسی طرح حضور کو بھی اللہ نے اختیار عطا فرمایا کسی چیز کو حرام یا حلال قرار دینے کا آپ اس میں علماء اکرم یہ تعبیل کرتے ہیں کہ جب تک جو چیز اگرچہ کہ غیر مسلموں نے اس کو مینی فیکچر کی ہو یا شروع میں پہلی مرتبہ وہ لوگ جو ہے مارکٹ میں وہ چیز کو جو ہے ایجا کیے ہوں جی تو جب تک وہ صرف ان کی حد تک اگر محدود ہو تو پھر وہ آپ کے لیے مناسب نہیں ہیں جب وہ پھیل جائیں کسی ایک خون کی وہ نشانی باقی نہ رہیں تو جب اگر آپ وہ لباس ہو یا وخا کوئی بھی چیز ہو جب آپ اس کو اختیار کرتے ہیں تو پھر اس زمرے میں آپ کا شمار نہیں ہوگا جیسا کہ آپ یہ حدیث شریف فرمائیں کہ من تشبہہ بھی خوم ہی یعنی تم جس خوم کے تم مشابہت کرو گے تم انہی میں سے تمہارا حشر ہوگا خیامت کے لئے تم ان لوگوں کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے یعنی اگر کافروں کے ساتھ اٹھیں گے تو یقینی سی بات ہے جہنم اور دوزخ ہی ہوگا یہ اس بات کی علامت ہے کہ تم کافروں کے ساتھ اٹھنا یہ اس بات کی علامت ہیں کہ دنیا میں تمہارے عامال اچھے نہیں تھے اس لئے تو ان کے ساتھ اٹھیں تو نیک لوگوں کے ساتھ اٹھنا ان کے ساتھ ہمارا شمار ہونا ان کے ساتھ ہمارا حشر ہونا یہ بھی بہت بڑی خوش نصیبی اور سعادت مندی ہیں یہ ایک چیز ہوگئے اس سے پہلے بھی آپ جو ہے غالباً عبواب الحج چپٹر حد جب ہمارا چل رہا تھا بحر العلوم عبدالخدی صدیق رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں جہاں میرا مکان ہے مکان میں جو چل رہا تھا صدیق علشن میں کہ اس دوروں آپ فرمائے تھے کہ لکھنوں میں یہ ایک چیز جو ہے عام ہے کہ وہاں پر مسلمان اور غیر مسلم دونوں جو ہے بٹو لگاتے ہیں بٹو بٹو ایک ایسی چیز ہے کہ غیر مسلموں کے نزدیک ان کے نزدیک عبادت کی نیت سے وہ بٹو وغیرہ لگائی جاتی ہیں اگر تھوڑی دیر کے لیے عبادت کی نیت سے بھی نہیں لگاتے ہوں لیکن یہ چیز خاص ان لوگوں کے پاس ہی نشانی ہیں ان لوگوں کی نشانی ہیں کہ صرف غیر مسلم یعنی ہندو لوگ ہی بٹو لگاتے ہیں تو آپ یہ فرمائے کہ وہاں پر لکھنوں میں ملکہ مسلمان اور غیر مسلم بلکہ نہیں بلکہ فائشن کے طرف پر ہر کوئی اس کو لگاتے ہیں تو پھر اب یہ جائز ہے یا نہ جائز ہے اگر اب اس کو جائز ہے بولیں گے اگر اس کو جائز ہے بولیں گے تو پھر اور ایک چیز میں ایک اور ایک سوال ذہن میں آتا ہے وہ یہ کہ جب پھر بولنا یہ چاہیے کہ دیور جو ہوتے ہیں بوتوں کی پوجا مرتیوں کی پوجا کرنا پھر یہ بھی جو ہے نا عام ہو جائے گا سب لوگ کریں گے تو کیا یہ چیز بھی جائز ہو جائیں گے یہ چیز کو اگر اجازت دیں گے تو پورے پہلوں نکل دیں یہاں پر جی اسی لئے اچھا کیا وہاں پر جو عورتیں مسلمان عورتیں بھٹو لگاتی ہیں تو کیا یہ لزوم ہیں وہاں پر لازمی طور پر ہیں اجباری تو نہیں ہے جیسے بعض جگہ جیسے اصحاب قہف کا واقعہ ہے بادشاہ کافر تھا پوروں کو کافر بنانا چاہ رہا تھا لیکن انہوں نے اپنے ایمان کی حفاظت کے لئے شہر چھوڑ دیا آبادی سے کنارہ کشی اختیار کر کے غار میں پناہ گزی ہو گئے پناہ لے لئے تو مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ جو خاص خالص کفر کی نشانیاں ہیں اس لئے عقائد کی کتابوں میں اور فقہ کی کتابوں میں بیان کیا گیا ہے کہ بط کے آگے سجدہ کرنا مرتی کے آگے جھکنا اور زنار باننا گلے میں یہ جو خاص کفر کی نشانیاں ہیں بٹو بھی کفر کی نشانی ہیں تو اسے بھی بچنے کی ضرورت ہے کیونکہ قرآن کی عقائد میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر کسی کو کفر پر اللہ کی وحدانیت پر اس کے یکتہ ہونے پر اس کے ایک ہونے پر اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات پر اس کا یقین کامل ہے لیکن چونکہ اب موت اس کے سامنے ہے کافروں کے نرگے میں ہیں کافروں کے محلے میں ہیں اکثریتی فرقے کے گھیر لیے ہیں قتل کے درپے ہس کے اور کہہ رہے ہیں کہ تم ہمارے معبودوں کو سچا کہو اور اللہ کو جھوٹا کہو یا تم مسلمانی سے ہٹ کر اسلام چھوڑ کر تم کافر ہو جاؤ تو وہاں پر شریعت اس کو دو باتوں کا اختیار دیتی ہے ایک عظیمت ہے اور ایک رخصت ہے عظیمت یہ ہے کہ تم ختم ہو جاؤ لیکن اللہ کی وحدانیت سے زبان سے بھی اللہ کی وحدانیت کا انکار نہ کرو بڑی بات ہے آلہ درجہ کی بات ہے آلہ درجہ کی شہادت ہوگی ہے یہاں اس بات کا اختیار ہے اس کو عظیمت یہ ہے کہ تم مر جاؤ لیکن اللہ کی ذات کا اس کی وحدانیت کا زبان سے بھی انکار نہ کرو اور رخصت یہ ہے کہ دل میں پورا یقین ہے اللہ کی وحدانیت پر اللہ کی ایک ہونے پر اس کی ذات و صفات پر اور اس کی تقدس پر لیکن کیونکہ اب موت اس کے سامنے ہے تو اس کو اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ وہ اپنی زبان سے کلم کفر وہ جس چیز کا مطالبہ کر رہے ہیں اس کو پورا کرے یہ رخصت ہے اجازت ہے تو اسے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب تک کسی پر جبر نہ ہو زبردستی نہ ہو اس وقت تو اس کو اس کے اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس میں بھی دو باتیں بتا دی گئی ایک عظیمت ہے اور ایک رخصت ہے عظیمت یہ ہے کہ مر جاؤ شہید ہو جاؤ لیکن اللہ کی وحدانیت کا زبان سے بھی انکار نہ کرو اور رخصت یہ ہے کہ تم دل میں اتمنان رکھتے ہوئے دل میں یقین رہنا دل کی قیفیت نہیں بدلنا وہاں پر زبان سے اگر انکار کرے تو چونکہ شریعت میں اجازت ہے اس کو اپنی جان بچانے کے لئے تو پھر آپ اس سے یہ یہ جو حدیث ہے اس سے یہ تعلیم مل رہی ہے کہ اگر کوئی نوجوان جو کالیج میں اور جو بینک میں اور جیسے ہائی ٹیک سیٹی وغیرہ میں کال سندرز وغیرہ میں جو نوکری کر رہے ہیں اور وہاں پر ان کو پرتا پیجنہ پہننے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں اور وہاں پر کوٹ پینٹ ٹائی اور جنس پینٹ ٹی شٹ وغیرہ جو ہے جو پہننے کو ہی جو ہے وہ لوگ لازم قرار دیا قرار دیتی ہے ضروری جو ہے نا قرار دیتی ہے کہ یہی پہن کر تو آئیسی صورت میں مجبوری میں اور حلال روزی کے لیے یہ کپڑے پہننے کی اجازت ہے اجازت ہے البتہ جہاں پر آئیسی پھر پابندی نہیں ہے واپس آگئے پھر آپ اپنا اسلامی لباس اختیار کرئے کیونکہ گھر میں تو کوئی اجبار جبر نہیں ہے آفس میں ہے کہیں ڈیوٹی کر رہے ہیں وہاں کے قوانین ہیں قوائد ہیں تو ظاہر بات ہے اور وہ بھی آئیسی صورت میں جب تک کہ وہ صرف ان کے ندی کی خاص ہوں جی اگر وہ آم ہو گئی تو اس کی اجازت ہے مجبوری کی صورت میں پہن گیا نہیں ہے جی اور وہ چیز اگر آم نہیں ہوئی جیسا کہ بٹو آم نہیں ہوا صبح میں لگانا جی صرف بٹو ان کی یہ تو عبادت کی نشانی ہے البتہ پینٹ شٹ وغیرہ تو عبادت میں نہیں ہے ہاں البتہ وہ چیزیں جو ان کی عبادت میں داخل ہیں جی اگر وہ شعار بن گیا ہے نشانی بن گئی ہے تو کفر کی جو خاص خالص جو نشانیاں ہیں عام ہو گئے بھی اقیار نہیں کر سکتے چونکہ ہر جگہ کا ماحول الگ ہے ہر جگہ کی استعلاح الگ ہے اب یہاں پر ہم عبادت بولتے ہیں اب یوپی میں پوجہ بولتے ہیں جیسے آلہ حضرت فاضل بریوری رحمت اللہ علیہ نے ترجمہ کیا کہ ایاکا نعبدو ہم تجھ ہی کو پوجہیں اگر کوئی ولا کہ میں مزید گیا تھا پوجہ کرنے ہوئے تو اس کو جوتیں مارتے پکڑ کے گھر میں کیوں یہاں پر پوجہ کا لفظ استعمال نہیں کرتے ہیں یہاں کا ماحول نہیں ہے یہاں کی گفتگو نہیں ہے ایسی تو ہر جگہ کی استعلاح ہر جگہ کی زبان الگ ہے تو اسلام میں اتنی وساط ہے اور اتنی کشاتگی ہے بھئی کہ ایک شخص زبان سے لچک ہے لچک ہے کہ اگر کوئی زبان سے صحیح ادا نہیں کر سکتا تو اس کو چھوڑ دو اس کو مجبور مت کرو جیسا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ایک قوم سے جنگ کر رہے تھے جہاد کر رہے تھے تو وہاں کے لوگ دیکھ کے کیا کریں سبانا سبانا ولے یعنی ہم دین سے پھر گئے سبانا کے معنی ہے ایک دین کو چھوڑ کر ہم دوسرے دین میں داخل ہو گئے اسلام نہ نہیں ولے لوگ ہم مسلمان ہو گئے ولکہ تو حضرت کیا ہے لفظ کی لچکوں نے دیکھے یہ لوگ جان بچانے کے لئے سبانا سبانا بورے ختل کر دو ولکہ ختل کر دیئے مار دی ان لو جب حضرت پاک علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ فرمائے گے خالد نے جو کیا ہے میں اس سے اللہ کی بارگاہ میں بری ہوں یعنی تم ان کو ختل نہیں کرنا تھا جب سبانا بولے اسلام نہ نہیں بول سکتے تھے زبان پر نہیں آ رہا تھا یا ان کی زبان میں لکنت تھی سمجھئے یا واضح طور پر صاف الفاظ میں نہیں بول سکتے تھے سمجھ میں نہیں آیا سبانا بولے مطلب یہ ہے کہ لوگ کفر سے تائب ہو رہے تھے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ زبان کا اعتبار ہے استلح کا اعتبار ہے اور جہاں جو گفتگو کی جاتی ہے اور جو مراد لیا جاتا ہے اس کا بھی اعتبار کیا جائے گا ہاں البتہ وہ چیزیں جو ان کی خالی سطح عبادت میں داخل ہو لفظ اور الفاظ سے نہیں ہاں خالی سطح عبادت عمل نشانی ہے جیسے زنار باننا ہے خاص نشانی ہے کفر بٹو لگانا ہے بٹ کے آگے سجدہ کرنا ہے یہ بھی خاص نشانی ہے یہ چیز اگر عام ہو جائے تو اس پر عمل جانا ہے نہیں عام ہو جائے تو بھی اس پر ہرگز عمل نہیں کیا جائے اگر کریں گے تو پھر کافر ہو جائیں گے کافر ہو جائیں گے ہاں اللہ تا ایک صورت میں جو آپ فرمائے کہ اجازت اسی صورت میں دی گئی جہاں پر جب ہے ختل کے لئے لوگ مجبور کر رہے ہیں وہاں بھی دل یقین ایمان پر رہتے ہوئے زبان سے بھولنے کی بحالت مجبور اجازت دی گئی ہے لیکن اس سے افضل بہتر اور سب سے بڑی شہادت یہ ہے کہ آپ ایمان پر ہی باقی رہتے ہوئے اللہ ہی کی گواہی دیتے ہوئے شہید اجازت صبح صویر تجارت کے لئے نکلنا حدیث نمبر 1218 حدثنا یعقب ابن ابراہم الدورقی حدثنا حشیم حدثنا یعلم ابن عطائن عمارت ابن جدید عن سخری الغامدی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم بارک لئمتی في بکورها قال وکانا اذا بعثا سریتا و جیشا بعثاهم اولا نهار وکانا سخر رجولا تاجرا وکانا اذا بعثا تجاره بعثاهم اولا نهار فأثرا وکترا مالوه وفی البابی عن علی جن وبریدتا وابن مسعود وانس وابن عباس وجابر حدیث سخر الغامدی حدیث حسن ولا نعرف لسخر الغامدی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم وغیرہ حدیثی وقد روا صفیان وطوری وانشعبتان یعلا بن عطائن حدیث صبح صویر تجارت کے لئے نکلنا حضرت سخر غامدی رضی اللہ عنہ سروایت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی یا اللہ میری امت کے اوقات صبح میں برکت اتا فرما یعنی صبح کے وقت میں برکت دے برکت دے اور آپ کا طریقہ مبارکہ تھا کہ جب کوئی چھوٹا یا بڑا لشکر بھیجتے تو صبح صبح بھیجتے سخر ایک تاجر آدمی تھے وہ بھی اپنے تاجروں کو صبح صویرے بھیجتے اس سے وہ دولت مند ہو گئے اور ان کا مال بڑھ گیا اس بات میں حضرت علی برائدہ ابن مسعود انہاس ابن عمر ابن عباس اور عجابر رضی اللہ عنہ سے بھی روایت منقل ہیں سخر غامدی کی روایت حسن ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سخر غامدی کی اس کے علاوہ کوئی روایت ہمارے علم میں نہیں صفیان سورین نے بواستہ شعبہ یعالہ بناتہ سے یہ حدیث روایت کی ہے تو اس حدیث شریف میں اس بات کی تعلیم دی جا رہی ہے کہ اچھے کام کے لئے نیک کام کے لئے چاہے وہ تعلیم ہو یا تربیت ہو یا تجارت ہو یا علم حاصل کرنا ہو کچھ بھی ہو صبح کے وقت میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے صبح کے وقت میں صبح کے وقت میں اس لئے غور کر کے دیکھئے آپ فجر کے بعد کوئی کام کرنا شروع کریا آپ کو مثال کے طور پر نو بجے یا دس بجے کہیں جانا ہے وقت گزرتا ہی نہیں بہت سارے کام ہو جاتے ہیں فجر کی نماز کے ساتھ ہی اگر شروع کیا جائیں تو بہت سارے کام ہو جاتے ہیں اس لئے حضر پاک علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی اور جب کبھی لشکر بھیجتے سریعہ یعنی چھوٹا لشکر اور جیش بڑا لشکر جب کبھی لشکر بھیجنا ہوتا دین اسلام کی سربلندی کے لئے اور کفار اور مشرقین کی سرکو بھی یعنی ان کے کفر سے اور شرک سے باز رکھنے کے لئے اور اسلام کی دعوت دینے کے لئے تو آپ صبح صویر فجر کی نماز کے بعد روانہ فرماتے تھے اور سخر غامی دیئے جو صحابی ہیں یہ تاجر تھے بزنسمنٹ تھے کاروبار کرنے والے تھے یہ بھی اپنی تجارت کا مال صبح صویر اپنے تجار کو بھیجا کرتے تھے جس کی وجہ سے وہ دولت مند ہو گئے اور ان کا مال بھی بہت زیادہ ہوا صبح کی برکت سے جمعہ 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 ملکہ ہر دن صبح فجر کے بعد اس لئے بزرانے دن کا طریقہ تھا کہ وہ فجر کی نماز سے پہلے اڑ جاتے تھے اور فجر کی نماز ادا کر کے جو بھی ان کے معاملات تھے وظائف اور ادھا کرنے کے بعد دنیاوی کاموں میں مصروف ہوتے تھے جیسے کہ عام طور پر اور بزرانے دن کا طریقہ تھا فجر کی نماز کے بعد مسجد ہی میں بیٹھ کر اسی جگہ پر کچھ عورات اور وظائف پڑھ گئے پھر اشراق کی نماز پڑھتے پھر کچھ ذکر آذکار کر کے اس کے بعد پھر دوسری مصروفیات میں وہ لگ جاتے تھے لیکن اب یہاں پر شہر حضر آباد دکنبل کے تخریبن سمجھے پورا انڈیا یہاں پر سوائے دودھ کے اور اخبار دالنے کے صبح صبح دوسرے اور کوئی کاروبار مشکل ہیں یہاں پر بارہ ساڑھے بارہ ایک بجے کے بعد دکانہ کھلتے ہیں حیدر آباد کا جو ماحول ہے عام طور پر تو پھر اب یہاں پر برکت کیسا بظاہر تمہیں کاروبار اچھے دکھ رہے ہیں وہ برکت کا مطلب کیا ہے تو پھر یہاں پر اب ہم اس طریقے ہیں کہ یہاں کا ماحول نہیں ہے اب صبح صبح دکان کھولیں گے تو آکے خریدیں گا کن ہم فضل کی نماز پڑھ کے دکان کھولیں گے ہم تو آکے خریدیں گا کن کیونکہ یہاں کا ماحول نہیں ہے رواج نہیں ہے حیدر آباد میں یہاں پر ہمارے پاس جو ہے لوگ دو بجے تین بجے رات کو سوتے ہیں اور جو لوگاں نوکری اور کاروبار کو جانے والے ہیں وہ لوگاں بھی بارہ بجے سے پہلے نہیں سوتے عموماً تو بارہ بجے کے بعد ہی سوتے پورے حیدر آباد میں لوگ ہمارے تو اب اسی صورت میں جب لوگ صبح آگے فضل کے مارے کھولیں گے بھی تو آکے خریدیں گا کن تو پھر اب یہ حدیث کا برکت سے مراد مفہوم کیا ہے برکت کا مفہوم یہ ہے اللہمہ بارک لی امتی فی بکوریہ وقت میں برکت ہے وقت ایسا رہے گا صبح کا کہ آپ دس کامہ کریں آپ کا وقت ابھی آگے بڑھے گا نہیں کاروبار میں بھی فائدہ ہوا کاروبار میں بھی فائدہ ہوا تو صبح صبح رہے بھیجنے سے فائدہ ہوا ان کو اس وقت کا ماحول بھی ویسا ہی تھا ابھی بھی اس ماحول کو دوبارہ آپ اس کا احیاء کر سکتے ہیں اس کو جاری کر سکتے ہیں گھروں میں قرآن کی تلاوت ہوتی تھی فجر کی نماز کے بعد اور فجر کی نماز میں پوروں کو اٹھا دیا جاتا تھا ہمارے دادہ حضرت کا بھی طریقہ تھا فجر کی نماز کے وقت پورے پوتروں کو اٹھا کر سب کو وضو کر آکے مسجد لے جاتا تھا